موسیقی ٹائم بیچے بچ گئے ہیں الحمدللہ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآسحابہی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرشد ملک آپ کے ساتھ موجود ہیں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام سٹوڈنٹس کو انکلوننگ سسٹر و ہمیرا جنہوں نے سب سے پہلے آج لاغ ان کیا ہے نوید بھائی سسٹر سیما سسٹر جمش تبسم شفیق بھائی امیدہ اب خرید سے ہیں ستی بھائی اور تارنگ مجید صاحب ویلکم آن بورڈ سرافزا بردر زیاء و رسول حبیب الرحمان بھائی تمکین ستار سسٹر اور درسٹ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورت القصص کی آیات نمبر تھرٹی ون سے بیسکلی ہم نے ٹوئنٹی نائن تقریباً کور کی تھی لیکن تھرٹی سے کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے ایک جائزہ لیتے ہیں سورہ کا ایک مختلف انداز میں سورت القصص مکی سورہ ہے اور ہم نے اس کو مختلف انداز سے اس کے مضامین کو پرکھائے آج یوں دیکھتے ہیں کہ یہ قصص یعنی یہ قصہ ہے جو سنایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے والے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی سو وہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی کہانی کی اہمیت اس کے آثر اور نہ صرف اس کے آثر بلکہ اس کے سنانے والے سے تیہ ہوتی ہے تو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالی یہ سنا رہے ہیں اور کس کو سنا رہے ہیں اس عزتی کو جو ہماری محبوب بیلویڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کس لیے سنا رہے ہیں ان کو تاریخ کا پس منظر دیتے ہوئے حوصلہ دے رہے ہیں ان کی حمد بندہ آ رہے ہیں اور جس یعنی جو مایوسی کی پاسیبیلیٹی ہے اس کو تاکہ وہ فیس کر سکیں جو چیلنج ان کے سامنے ہے اور وہ چیلنج کیا ہے کہ لوگوں کا حق کا انکار کرنا تو اس قصے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ایک قصہ بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یعنی یوں آپ سمجھیں کہ سٹوری جو ہے پرائمری یعنی اس پورے سورہ میں کہ اس ایک پیغمبر ہے اللہ کا بھیجہ ہوا اور جو جس کے ساتھ ٹاکرہ ہے فیرون وہ بھی اللہ کی کرییشن ہے ایٹ ڈی ایڈر اینڈ ٹو ایکسٹریمنٹس کا آپس میں ایک چیلنج ہے ازمائش ہے اور اگر ہم اس کے پرائمری کیریکٹرز کو سائٹ پہ کرنا چاہیں اور پرائمری لوکیشنز کو تو یوں سمجھئے اس قصے کی شروعات جو ہیں وہ مصر سے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کا رہنا محل میں اور ان کا جھگڑا اور پھر مدین کا سفر سو کچھ عرصہ مصر اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ مدین دس سال مدین کے اور پھر اس کے بعد مصر سے واپسی کوہتور سے ہوتے ہوئے ان کو پیغمبری بھی اسی اسلام میں ملتی ہے اور واپس وہ مصر پہنچتے ہیں اور مصر میں فائنل جو ہم دیکھتے ہیں جو کرٹن ڈراؤپ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریاء پار کر کے اپنے ساتھوں کے ساتھ سیفٹی پہ چلے جاتے ہیں جبکہ فیرون اور اس کے لشکر جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں کریکٹرز ایک طرف کیا ہیں فیرون حامان ان کے لشکر جنودہو ان کے ملعہ ان کے سردار پھر کچھ کامنرز کا بھی ذکر ہے کپٹی نمبر ون جو جس کا قتل ہو جاتا ہے کپٹی نمبر ٹو اور پھر ایک اور اس کیریکٹر میں ہم ایڈ کریں گے اس لائن آف کیریکٹرز میں قارون اور قارون اور فیرون کا ایک موازنہ بھی ہم کریں گے جب قارون تک پہنچیں گے لیکن یہ ایک رخ ہے تصویر کا جس میں فیرون کا بھی تکبر ہے اور قارون کا بھی تکبر آئے گا فیرون پانی میں غرق ہوا اور قارون زمین میں دنسا دیا گیا فیرون کافر تھا انکاری تھا اس نے سرکشی کی اس نے اپنے آپ کو وہ جگہ بتانا چاہیے جو اللہ کی جگہ ہے قارون بنی اسرائیل میں سے تھا مومن بھی تھا اٹلیس شروعات تو ایسی تھی آخرت پر بھی اس کا ایمان تھا کس حد تک تھا لیکن وہ انکاری ہوا اللہ کے پیغام کا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اس تکبر ریبلین میں اس کو بھی سزا ہوئی اور وہ زمین میں دنسا دیا گیا تو ہمارے نے ایک بہت بڑا لیسن آئے کا جب ہمیں یہاں تک پہنچیں گے پر یہ ایک سائیڈ آف کریکٹرز ہیں آن دی ایدر سائیڈ موسیٰ علیہ السلام میں ہمسلف امہ موسیٰ اور یہاں پر میں نے آسیہ کو بھی اس کیریکٹر روح میں ڈالیا اور اگرچہ فیرون کی بیوی تھی لیکن from the point of view of evil versus sound یا good characters تو اخت موسیٰ بھی ان کی بہن بھی اس میں ہیں حارون علیہ السلام اور پھر وہ رجلن منقس المدینہ جو مدد کے لیے آیا اور بنی اسرائیل کا بھی ایک شخص ہے جو کہ اگرچہ اس نے اس کی وجہ سے قتل ہوا لیکن تھا وہ بنی اسرائیل اور ایمان والوں میں سے تو یوں سمجھے یہ دو characters یہ دو جو لائن اپ ہے جن کے متعلق کہانی بیان کی جا رہی ہے شروع ہوتی ہے پہلی تیرہ آیات تعارف کی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون اور کیا کہا گیا ہے اور کس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا آیات نمبر 14 سے 28 جو ہم نے پچھلے سبق تک انڈ کی ہیں اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اسی شہر مصر میں محل میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی حکمت اور علم عطا کرتا ہے موسیٰ لیکلی یہ اسی وقت کی آیات ہیں پھر یہاں پر کپتی کا قتل ہوتا ہے مدین کی طرح فرار ہوتا ہے مدین کے پانی پہ پہنچتے ہیں اور وہاں ان کی وہ فیمس دعا اور ان کی شادی اور دس سال گزارنا 28 تا ہے نیکس 29 سے 42 آج کوشش کریں گے اگر ہم یہ کمپلیٹ کر لیں تو اس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تور براستہ تور مصر نبوت ملتی ہے موجزے ملتے ہیں حرون رہ السلام کی کمپنی اور سٹرنٹھ ملتی ہے اور چیلنج ملتا ہے فیرون کی اگینسٹ اور فیرون اور اس کے لشکر آخر میں غرق ہو جاتے ہیں یہ ہمارا انڈ ہے 42 آیا یعنی آیت کا یہاں تک اور آگے کا پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایک اوورال ویو ہے اور اب چلتے ہم ان آیات کی طرف میرے ساتھ آج اسسٹ کرنا ہے شزاد صاحب سسٹر سیما نے کرنا ہے دو آیات کے لئے دو آیات کے لئے سسٹر سیما نے کرنا ہے اور دو اگلی دو آگے یہ سسٹر نسلین نے کھا چلے ٹھیک ہے ان سے بھی اسسٹ کرائیں گے کچھ میں بھی اپنے جو چیزیں رہ گئیں وہ منشن کروں گا اور دو ہم نے کچھ اگلی دو آئیات کو سنتے ہیں تو یہ آیات تو ہم یہاں سے پورا سن لیتے ہیں یہ سلائیڈ لیکن ہمارا جو مین ہے وہ آیت نمبر 31 سے ہم شروع کریں گے اور چلے پہلے ان آیات کو سنتے ہیں آعود بلہ یمین الشیطان الرجیم فلما قضا موسی الاجل وسار باہلی آنس من جانب الطور نارا قال لی اہلیم کثوا قال لی اہلیم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیكم منها لعلی آتیكم منها بخبر او جبوة من امار لعلكم تصطروا فلما اتاها مودي من شاطئ الواد الایمن في البقعة المباركة من الشجرة ای يا موسی ای يا موسی ای انا الله رب العالمين وَأَنْ اَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُكَ أَمَّهَا جَانُّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَفِّبْ يَا مُوسی اَقْبِرْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ صدق اللہ الرضیم آیت نمبر 30 سے ہم شروع کریں گے کیونکہ آیت 30 اور 31 آپس میں کنیکٹڈ ہے فَلَمَّا آتَاهَا یعنی جب وہ پہنچے ہا یعنی آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نُودِيَ مِن شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِي پُقَار آئی یعنی آواز دی گئی دانی وادی کے کنارے سے فِي الْبُقَةِ الْمُبَارَكَ ایک بابرکت زمین کے ٹکڑے پہ وہ جگہ تھی مِنش شجرہ ایک درخت کے اندر سے کیا پکار دی گئی یا موسیٰ اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ تمام آلمین کا رب آج ہمارا پرائمری ٹاپک ہے یہ ان کو ڈسکاور کرنا ان تفسیریہ کے بارے میں میں تفسیر سے آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم لیسن کا بقاعدہ آغاز کریں گے کہ ان جو ہے اس کو کیسے پہچانیں گے کہ ان تفسیریہ ہے اور ان تفسیریہ ہونے کے ناتے یہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے اب آپ اگر غور سے اس جملے کو دیکھیں تو یہ جو الفاظ ہیں یا موسیٰ اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ ڈریکٹ کوٹ ہے کوٹ اَنْ کوٹ الفاظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے یعنی ان کا قول ہے یہ جملہ ہے اگرچہ اس سے پہلے کھنے لکھا ہوا نہیں آیا قول آہ یہ ذہن میں اس بات کو رکھیے اب ہم ان کو جب کریں گے تفصیل سے تو ان کی خصوصیات کیونکہ ان سے پہلے بھی جملہ آتا ہے ان کے بعد بھی جملہ ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی تو اور بھی قسمیں ہوتی ہیں بلکہ ہم سٹارٹ ہی یہاں سے کریں گے کہ ان کی اقسام اور ان کو ڈیفرنشیٹ کیسے کیا جائے تاکہ ان مصدریہ الگ ہو جائے اور ان زائدہ الگ ہو جائے اور ان المخففہ من المثقلہ وہ بھی الگ ہو جائے اور ان تفسیریہ جہاں وہ کلیر ہو جائے یہ ہمارا آج کا ایک ٹارگٹ ہے انشاءاللہ وہ ان الکی دیکھیں واؤ عطف کر گیا ان الکی کس پہ عطف کر گیا این یا موسیٰ تو یہ بھی ڈریکٹ الفاظ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کے ہیں کہ ڈال دے اپنی لاتھی یعنی گرا دے اپنی لاتھی زمین پہ ڈال دے فلمہ رآہا تو جب رآہا دیکھا اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس آسا کو کس حال میں تحتزو کیوں لہرا رہی ہے کیسے جیسے کہ کان نہ ہو جان جیسے کہ ایک سامپ لہراتا ہے وَلَّا مُدْبِرَمْ وَلَمْ يُعْقِبْ تو پیٹ پھیر کرو وہاں سے بھاگی اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا یا موسیٰ اب یہ اسی کی بات کنٹینیوشن ہے ان سے آگے چل رہی ہے یا موسیٰ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ سَمْنِيَا یعنی تَقَدَّم اور مَتْدَرْ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ کہ تُو تو ان میں سے ہے جو امن پائے جانے والے ہیں یعنی خوف کا اپوزٹ امن تو یہ تو پرامیری اس کا جو ہے پرانسلیشن ہے بٹ آئی وڈ لائک تو ٹک دیکھ تین منٹس تو ایکسپلین ان تفسیریہ اور ان کو جو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں رائن شہزاد صاحب آج کا لیسن جو ہے نا کدھر ہے اور کچھ ڈسکشن بھی ہوتی رہتی گروپ کی اوپر کے بلکہ من کے بارے میں ہو رہی تھی کہ من مختلف انداز میں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکس ٹین منٹس اگرچہ یہ ریویجن ہے کسی حد تک لیکن ہمارے ایڈلٹ لرننگ میں ہم نے ریویجن کے ساتھ ہی سیکھنا ہے تو شروع کہاں سے ہم کر رہے ہیں ان کی اقسام تو میرا خیالہ میں ساتھ ہمارے ساتھ سسٹر کن کا سبق تھا سسٹر سیما سیما کا تو میں اسے ساتھ سا بھی جاؤں گا ان کی اقسام کتنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے سسٹر سیما سر ہم نے ان مزدریہ پڑھا ہے ان تفسیریہ پڑھا ہے ان یہ وہ ناس حروف نازبہ میں سے پڑھا ہے کون سا حروف نازبہ میں سے بھی ان پڑھا ہے ہم ایسی کہتے ہیں پہلا مستریہ کا آپ نے میں مستریہ لکھ لیا ان مستریہ ان تفسیریہ ان تفسیریہ لکھ لیتے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ہمارے پاس کون کون سے آنا ہے پھر تیسرا آن کون سا کہا آپ نے سر ایک مجھو فیل مزاری کو منصوب کرنے کے لیے ہر وہ یہ یہ ہے ان مستریہ مستریہ ان مخففہ یہ تو بڑا مارا فیوریٹ جی 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 مخففہ 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 اور آخری والا جو ہے نا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کس کو یاد ہے ان زائدہ یعنی جو جب وہ کئی عورت ان کو کیٹیگری نہیں ملتی تو جہاں پہ گرامر فیل ہونے لگتی ہے تو وہاں پہ پھر انزائدہ آ جاتا ہے تو آئیے ان چاروں کو ڈسکرس کرتے ہیں پہلے کس کو کریں میرے خیال ان مصدریہ جو ہے نا چونکہ یہ ہم نے سب سے زیادہ اس کو دیکھا ہے ان مصدریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فیل مزارے سے پہلے آتا ہے جی سر اور منصوب کر دیتا ہے اور یہ جو جو مرقب بنتا ہے یعنی منصوب کرنے کے بعد وہ کیا کہلاتا ہے مصدریہ مزارے موبل موبل ٹھیک تو یہ والا تو ہمارا جو ہے نا میرا خیال ہے ہم اس کو کئی دفعہ کر چکے ہیں اس پر ہم اس میں ایک بات یاد رکھی ان مصدریہ میں کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فیل مزارے آئے تو وہ اس کو منصوب کرتا ہے یا کوئی ایکسپشن اس میں ہے اس میں ایکسپشن تو نہیں ہوتا کب نہیں کب نہیں ہوتا اچھا جب ایسے افعال آئے نا اس سے پہلے یعنی ایسے افعال جن کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں افعال والعلم کیا مطلب افعال والعلم کا مطلب کیا ہوا یہ کہ جن میں یقین کا پہلو ہو جس میں یقین کا پہلو ہو تو ایسے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ کا فیل مزارج ہے وہ منصوب نہیں ہوتا اس کو نام آپ نے دیا افعال العلم افعال العلم بھی کہتے ہیں جس طرح کے جرا علیمہ زنہ بھی یقین کے معنی میں آ جائے تو پھر یہ مصدریہ نہیں ہوگا مثلا ایک ایسے اس کا ایک اور بھی ہے کہ اس کے ساتھ سا بھی آ جاتا ہے یہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی علیمہ ان سایکون نو ایک ایسا یقونہ نہیں آیا ایک چلی آج کا ٹاپک نہیں تھا تو مجھے اب یہ اس کے ایگزامپلز جو ہیں نا ڈھونے پڑیں گے ایک تو ایگزامپل یہ ہے تو ایسے کیس میں ایسے کیس میں یہ ہوتا ہے آگے جا کے پڑھیں گے یہ والا ان جو ہوتا ہے نا وہ خففہ ہوتا ہے اس کو ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں یعنی یہ والی اس کی ایک کنڈیشن تھی تو بیسکلی ہمارا ان مستریہ کو یہ اسیسرہ نہیں سفاتمہ کا ہنڈ ریز ہوا ہوگا جیس سیسٹر صرف وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ان کے بعد سا آگیا تو وہ تو بیسی ان کا ایفیکٹ اس کو ختم کر دے گا نا سادر میں ان میں آگیا تو اس لیے وہ یقونہ نہیں ہو سکتا تھا یقونہ ہوتا اگر سا نہ بھی ہوتا نا میں اس لیے ایکزامپل تلاش کر رہا ہوں تو تب بھی جو ہے نا جب ایسا فیل آ جائے نا یقین کے معنی دے رہا ہو تو پھر ان جو ہے مستریہ نہیں رہتا وہ مخفافہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو شیدار صاحب اس کو اگزامپلز بھی چیک کیجئے گا ٹھیک یعنی وہ ان جو ہے وہ اس کا انہ والا میننگ دے گا انہ والا انہ والا ایکچولی میں سے پتہ یہ رائٹس اس میں بہت سا بھی آ سکتا ہے صوفہ بھی آ سکتا ہے قد بھی آ سکتا ہے مطلب کوئی نہ کوئی حرف اس میں درمیان میں ہوتا ہے جو میرے پاس بھی جو انفرمیشن ہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو انمسریہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بٹنمسریہ جو ہے انہ کلیر ہو گیا مستر موول ہے ان جو زیادہ استعمال ہمیں ان یہاں پہ آتا ہے اور دوسرا جو ہے ان ان مخففہ کی پہلے بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر بیچے بچ جائے گا انتفسیریہ اور انزائدہ ان مخففہ جو ہے نا یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ it takes us back to QC1 وہ کیسے let me repeat my golden words کہ the more you study grammar the more you understand QC1 یعنی QC1 کو سمجھتے ہیں جتنا زیادہ آپ آگے پڑھیں گے grammar QC7 جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے ہمیں QC1 ہوتا زیادہ سمجھ میں آئے گا سیسے سیما کیا ہم نے ان پڑھا تھا QC1 میں سیسے سیسے یوں تو نہیں پڑھا topic wise آپ تو یہ نہ کہہ نہیں پڑھا کون بتائے گا کون بتائے گا ہم نے ان پڑھا تھا QC1 میں کہیں بھی کل میں آپ QC1 نہ بھول گا اتنے دور سے سیر 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 ہم نے سیر اشد 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 تشد تو یہ کون سا آن ہے یہاں پہ سر یہ مزگی ہے یہ سر یہ انمخففہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ مانے آپ کو آج یہ پتا چلا آج پتا چلا تو کہتے ہیں اس کو یہ کون ہے اس کی تین نشانیاں ہوتی ہیں اگر ان جو ہے نا کسی ایسے فیل سے پہلے آئے جو کہ غیر متصرف ہو غیر متصرف کیا ہوتا ہے جس کی گردان نہیں بنتی جیسے اسا قادہ افعال المقارب جو ہوتے ہیں جی سر اگر وہ آ جائے تو پھر یہ ان جو ہے یہ مخففہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نشانی ہے اگر غیر متصرف افعال سے پہلے ان آ جائے تو یہ ان مخففہ ہوگا شیدان صاحب یہ نوٹس بنائیں کہ اگر جو ہے غیر متصرف غیر متصرف جس کے جس کے نہیں بنتی کہ دانے نہیں بنتی افعال مقاربہ فرض کیا غیر متصرف افعال سے پہلے جو ان آئے وہ ان مخففہ مخففہ کلائے گا یعنی کیا مطلب ہوگا کہ اصل میں وہ اس کو پڑھیں گے آپ مخففہ کیا پڑھیں گے انہ تو آگے ایکشن کوئی نہیں کرے گا لیکن یہ بھی اپنا اسم اور خبر بناتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا یاد ہے آپ کو اینیوی اس کے بارے میں ٹھہر کے بات کریں گے تو یہ ہوگی پہلی نشانی دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر ان کے بعد جملہ اسمیہ ہو جملہ اسمیہ ہو تو یہ ان جو ہے مخففہ ہوگا جیسے اشاد اللہ الہ الا اللہ میں اس کے بعد یہ کون سا یہ کیا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ ان مخففہ ہوگا وآخر دعواہم دعواہم کیا ہے وہ ان الحمدللہ رب العالمین وہ یہ سارے ایکزامپلز ہوگی ان مخففہ کے تیسرا تیسری نشانی اور یہ وہی نشانی ہے جس کی ابھی بات کیتی سسٹر انیس فاطمہ نے یا بات ہوئی تھی کہ اگر فیل اور ان کے درمیان میں کوئی حرف آ جائے کیسا حرف آ جائے سین آ جائے سوفا آ جائے قد آ جائے یا کوئی حرف نفی آ جائے حرف نفی کون سے کہلاتے ہیں اگین بیک ٹو کیو سی ون سسٹر کیو سی ون کی سلائیڈ آپ کو یاد ہے جہاں پر ڈاکٹر عبدالعزیز ہمیں بتاتے ہیں کہ جی چار حروف ہے حروف نفی کون سے ہیں وہ ما لا لم لن لن ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں میرے خیال لاؤ بھی اسی میں آئے گا تو اگر یہ بیچ میں آ جائیں تو پھر یہ جو ہے نا درمیان پھر یہ ان مخففہی ہوگا پھر یہ تیسرا والا ذرا پھر سے ایکسپلین کر جائیں گے تیسرا والا جیسے ابھی بات کی تھی علیمہ انسا یکونو یعنی ان اور یکونو فیلمزارے کے درمیان میں سا آ گیا اسی طرح ایک اور ایکزامپل ہے سورة الجن میں لیا لما ان قد ابلغو رسالات سلطہ العراف میں ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا تو یہ قد بیچ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ تین اگر نشانیاں آپ کو مل جائیں تو یہ کونسا ہوگا ان وخففہ ہوگا ٹھیک ہوگا تو اب رہ گئے انزائدہ ایکشلی ایم ناٹ ویری فانڈ آف دا لفظ زائدہ اب انزائدہ جو ہے نا وہ ایک 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 ہم نے ہم نے آلریڈی سورة القصص میں پڑی تھی جہاں پہ انزائدہ آئے اس کو یاد ہے انیس میں آئے آئے آتا ہے نا ان میں آرے فَلَمَّا آن ارَادَ آئیاتِ شاہ ماشاءاللہ فَلَمْ اس کا مطلب ہے لمحہ کے بعد اگر ان آئے ان آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ان زائدہ اسی طرح اضاء کے بعد آئے ان تو تب بھی وہ زائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں اگر کاف تشبیح والا جو ہے اس کے اور اس کے بعد اس سے مجرور اگر بیچ میں آتا ہے تو اس کے بعد آج ہے درمیان میں تو تب بھی یہ ان زائد ہے تو ان ہمارے اتنا اپورٹنی زائدہ let's move to ہمارا جو اثر ٹاپک تھا کہ ان تفسیر یہ پھر کونسا ہے ان تفسیرے کے بارے میں ہم چھے باتیں نوٹ کر لیتے ہیں to identify ان تفسیریا وہ چھے باتیں کیا ہیں let's see نمبر ون اس سے پہلے والا جملہ جو ہے اس میں ایسے ہوتا ہے ایک جملہ ہوتا ہے پھر ان آتا ہے اور پھر ایک جملہ ہوتا ہے ہم تفسیرے کیا کرتا ہے پچھلے جملے کی وضاحت کرتا ہے اگلے جملے کے ذریعے تو یہ پہلا پوائنٹ کر لیں کہ اس میں دو جملے ہوتے ہیں ایک پہلے ایک بات میں ابھی چیک دیکھیں گے کون سے جملے ہوتے ہیں اور وہ وضاحت کے لیے آتا ہے یعنی تو الیبریٹ تو پہلے والے جملے کی وضاحت کرتا ہے دوسرا والا جملہ اور اس میں اگزامپل میں بھی ایسے ہی ہے نمبر دو ان کے بعد جو بھی لکھا ہوا آتا ہے یہ ایک طرح سے مکولہ ہوتا ہے مکولہ کیا ہوتا ہے کالا کا یعنی کالا کا مکولہ مفول بھی بھی that is another point نہیں لیکن ایک فرق ہے مفول بھی ہی نہیں بنے گا کیونکہ ان تفسیریہ کا جو جملہ بعد میں آتا ہے لا محل لا وہ آگے آ رہے ہیں مکولہ جو ہوتا ہے نا کال کا وہ ہوتا ہے یہی فرق ہے مکولہ میں دو فرق ہیں ایک فرق یہ ہے مکولہ سے پہلے کال کا لفظ آتا ہے ان سے پہلے کال کا معنی آتا ہے کال کا فیل نہیں آتا مثلاً کیا یہ تیسری بات ہے بلکہ مثلاً نادہ ہو سکتا ہے نا یہ اسی طرح آہدہ اس نے اہد کیا آوہا اس نے وہی بھیجی یعنی کوئی ایسی بات کی پھر آگے اپنے ایکزیکٹ ورڈز جس سے ہم انگلیش میں کوٹس کوٹ میں نہیں لکھتے چیز کوئی تو پہلی بات تھی جملے کے بعد جملہ سیکنڈ جملہ وزاعت کر رہا ہے اس کے بعد ان کے بعد ہم کہیں گے جو آتا ہے وہ ڈریکٹ کوٹیشن ہوتی ہے ایکزیکٹ کوپی آف سامونس ایکچول سپیچ نمبر تین بڑا انٹرسٹنگ ہے بلکہ چار تین تو ہو گیا کہ آنی یہ ایسا ہے حرف ہے جس کا کوئی گرمیٹیکل فنکشن نہیں ہے گرمیٹیکل مانو بھی فنکشن ہے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے نا تب ہی تو گرمیٹیکل مطلب یہ ہے اس سے پہلا جو بھی آ رہا ہے وہ اس پر ایفیکٹ نہیں کرتا اور یہ اپنے بات والے پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا کوئی چینج نہیں لے کر آتا یعنی آمل نہ تو اس سے پہلے کوئی آمل ہے جو اس کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور نہ یہ کسی کا آمل بنتا ہے اب آ جائیں نمبر پانچ حرف جر کے بعد نہیں آتا ہے سمجھ نہیں آیا فورت فورت میں آپ سے یہ بات کی ہے کہ کیا بات کی تھی فورت میں کوئی آمل نہیں ہوتا ہاں گرمیٹیکل کوئی چینج نہیں لاتا گرمیٹیکل کوئی چینج نہیں لاتا نہ اپنے سے پہلے نہ بات نہ اپنے آمل یعنی it is not affected by any آمل نہ پہلے نہ اس کے بعد یہ ہوگا چاہ پانچ باہ ہم کرتے ہیں کہ حرف جر پر یہ نہیں آتا یعنی ان سے پہلے حرف جر نہیں آسکتا اور اگر نظر آئے گا تو وہ پھر ان جو ہے نا وہ تفسیریہ نہیں ہوگا وہ مخففہ بن جائے گا یا کچھ اور ہوگا اچھا اس کے بعد یہ لیکن حرف جر جو ہے وہ تو ویسے بھی کسی اسم سے پہلے آتا ہے ان سے پہلے تو حرف جر کہاں کیسے آتا ہے میں آپ کو ایکزامپل دوں گا لیکن جب آئے گا تو وہ وہ پھر ان تفسیریہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے ایکزامپل سر اس میں یہ حرف جر با کی بات نہیں کہ ان سے پہلے با حرف جر نہ ہوگا کوئی بھی نہیں آتا جی ٹھیک ہے بھی بھی نہیں آتا وہ بھی حرفیں جا رہا ہے یعنی اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لفظاً بھی نہیں آتا اور تقدیراً بھی نہیں آسکتا یعنی وہ میں نے ایکزامپل لکھا ہوا ہے لائسہ علیکم جناہن آئیں یہ کیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا اصل میں فی مقدر ہے یعنی یہاں پر اس کے معنی میں آ رہا ہے تو ایسے کیس میں بھی جو ان ہے نا وہ پہ تفسیریہ نہیں ہوگا تو اب یوں یاد کر لیں اگر ان سے پہلے حرف جر ہوگا تو ان تفسیریہ نہیں ہوگا اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ان کے کون سا جملہ ان سے پہلے اور بعد میں آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ان تفسیریہ سے پہلے جو ہے نا وہ فیل آتا ہے ایک فیل آتا ہے اور وہ فیل جو ہے اس میں کال کا مانا پائے جاتا ہے لیکن کال لکھا ہوا نہیں ہوتا نیکسٹ ان کے بعد کیا آتا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے ان کے بعد آ سکتا ہے فیل ان کے بعد آ سکتا ہے فیل ماضی سب کچھ آ سکتا ہے فیل ماضی آ سکتا ہے نہیں سوری فیل ماضی آئے گا تو یہ مخففہ بن جائے گا ان کے بعد آ سکتا ہے فیل یا پھر کوئی جملہ انشائیہ انشائیہ آپ کو یاد ہے نا ایک خبریہ تھا ایک انشائیہ تھا انشائیہ وہ جس کے اندر طلب غیر طلب وہ جو حل جس کو ہم جس کو ایک خبر کو ہم صحیح جھوٹ نہ قرار دے سکیں نا نا وہ تو وہ تو خبریہ ہوا نا نسر جس کی خبر کو ہم صحیح جھوٹ کہہ سکیں وہ خبریہ ہوگا جس کو نہ کہہ سکیں جن کو نہ کہہ سکیں وہ انشائیہ تو اب فیل عمر ہوتے وہ بھی تو انشائیہ نہیں آجاتے اس میں بھی تو اس طرح حکم دیتا ہے اس کو بھی سچ اور جھوٹ نہیں ہم کہہ سکتے وہ بھی تو اس میں نہیں شامل ہوگا یہ ہوتا ہے لیکن یہ فیل عمر اور فیل انشائیہ ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے یعنی ان کے بعد جو ہے ان تفسیرے کے بعد آپ کو ملے گا فیل عمر یا انشائیہ کی اور قسمیں کریکٹ اور اگر ان کے بعد دیکھیں ان کے بعد اگر فیل مزارے ہو تو ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی سر و تو مزدر محبت مزدر محبت اور اگر فیل مازی ہو جائے تو پھر مخففہ بن جائے گا جی سرس اور اگر عمر یا انشائیہ ہوں تو یہ کیا بن جائے گا تفسیریہ تفسیریہ یہ تھی ہماری بحیث انتفسیریہ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے انتفسیریہ اب ہمیں نہیں بھولے گا انشاءاللہ بہت سارے ہمارے پاس ہنٹس آ گئے ہیں کہ انتفسیریہ کو کیسے ہم پہچانیں گے رائٹ اب ہم لیٹس موو بیک کسی کا کوئی انتفسیریہ کے بارے میں نمبر دو چھو تھا نمبر دو نہیں ہے یہ ساوہ نہیں آیا کچھ صحیح تینوں پوائنٹس دوبارہ دہرادے تینی چھے پوائنٹ سر ان پلس مزارے مزدر موول ان پلس مازی ان مقففہ اور تھرڈ کیا تھا ان کے ساتھ ان پلس عمر یا جملہ انشائیہ یہ تفسیریہ تینکیو سر جزاک تاریخ بھائی کیا ہے آپ نے ابھی فرمایا ہے ان کے بارے میں ابھی تک ہم اتنا پڑھ چکے ہیں کہیں پہ آیا تو نہیں اسمو ان یا خبرو ان آپ نے کہا ہے کہ اس کی بھی اسمو ان ان بھی ہوتا ہے اور خبرو ان بھی ہوتا ہے میں نے کہا اس کو ابھی فیلال رہنے تھے وہ ایک جو ان دیکھیں ہم نے بات کی میں وہ جو بات کر رہا تھا میں نے اس کو درمیان میں چھوڑ دیا کے بعد میں بات کریں گے کہ جب ان آتا ہے ایز مخففہ تو میں نے کہا تھا اس کا جو ہے یہ انہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو انہ کا جو ہے نا ایک اسم بھی ہوتا ہے اور ایک خبر بھی ہوتی ہے جی سب تو اس کے بارے میں بی بھی ہم بات نہیں کر رہے لیکن اس کی جو اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو ہے ضمیر شان میں تب بھی درمیان میں بات چھوڑ دی کہ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا پہلے جس کی ضمیر کسی کی طرف نہیں لوٹتی جی پڑھا ہے جی سب پڑھا ہے پڑھا ہے ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے بس اس کو بھی فیلال رہنے دے سب کچھ آج نہیں پڑھتے لیکن میں نے ویسے انڈ کیا تو تارک بھائی نے اسی کے question کیا ٹھیک ہے تارک بھائی اس کے علاوہ کوئی question ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا میرا ایک اور type کا ہوتا ہے وہ انہا ہوتا ہے وہ شاید ذرف یا کچھ اس طرح کا اس کا تھا نا تھوڑا سے ڈیفرنٹ لکھنے میں ہوتا ہے اس میں یا چھوٹی لکھ کے پھر اس کے پر کھڑی زبر آتی ہے انہا وہ تو اس کا دعا وہ تو ہے کیوں کر انہا لفظی کیفہ کے معنی ہوتا ہے کیفہ کے معنی یہ استفہامی اس کو ہم بس کہہ دیں ہا استفہامی جسے سن نغمہ آپ کا قویسٹن انتفصیریہ کے بارے میں یہ انتفصیریہ کا یہ نمبر ٹو جو پوائنٹ ہے ذرا سرے پیٹ کر دیجئے بس میں نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے اپنے کس کانٹیکٹس میں میں نے کہیں اپنے نوٹس میں مس کر دی ہے کہ ان سے پہلے جو فیل آئیں گے نا وہ کیا کیا فیل ہو سکتے ہیں وہ ایسے فیل ہوتے ہیں جن سے بات ہوتی ہے اوہا وحی کی آہدہ اہد کیا اسی طرح یہاں پر ہم نے نادہ نادہ یہاں آیا نودیا نادہ دیکھیں فلمہ آتاہا نودیا منش نادہ تو یہ اس طرح کے افعال آئیں گے جو بتائیں گے آپ کو انتفسیریہ ہے جی جی میں سمجھ گئی وہ میں نے تھوڑا سا لکھ لیا تھا کہ اس میں کول کا معنی ہوتا ہے یہ اسی کی ایکسینشن ہے اسی بات کی آپ جو اسی کی بات یہ تین فیل یاد رکھیں نادہ آہدہ آوہ ٹھیک ہوگی چکریہ اور تینوں کے ایکزامپل قرآن میں موجود ہیں یہ نادہ کا بڑا اچھا ایکزامپل ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان دیکھیں اس کے بعد ان آمنو بی ربکم یعنی کیا اس نے منادی کی کہ ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے آپ پر بی ربکم تمہارے رب پر تم سب ایمان لے ہو ہاں جی آمنو تم سب نیکسٹ ڈاکٹر فوزی آپ کا کوئی جی سار اسلام علیکم سار یہ مجھے تھوڑا سا یہ تفسیریہ کا یہ سمجھا دیں کہ یہ ہمیشہ مفرد کی تفسیر کرتا ہے اور جملے کی نہیں کرتا یہ ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ قصص کی یعنی یہ ہمیشہ مفرد کے طور پہ آئے گا اور ختم کرے کس کو مفرد کہہ رہی ہیں موسی کو یا مجھے کنفیوزن ہے کہ یہ مبدل من ہو کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ جس کی یہ کرے گا وہ آگے بدل بنے گا مجھے صرف اس کو سمجھ نا بدل کی بات نہیں ہو رہی سسٹر یہ ان تفسیریہ کے سلسلے میں ہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ یہ ہمیشہ مفرد کی تفسیر کرتا ہے یہ اپنے سے پہلے جملے کی تفسیر کرتا ہے سر یہ جملے کی تفسیر نہیں کرتا ہے یہ ہی تفسیریہ کائنوں نے بتایا ہے یہ ہی میں پوچھ رہی تھی کہ یہ مجھے ذرا مجھے تفسیر کریں شہزاد صاحب سے اچھا ٹھیک یہ ہی میں نے پوچھنا تھا کیونکہ ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ قصص کی آیت نمبر دھرتی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیشہ مفرد کے ساتھ آتا ہے یہ دیکھیں یہ تو بات ہو یہ نودیا میں اس کو پڑھ سر یہ تین چار چیزیں ہیں نا سب کو نکال دیں آپ پڑھ نودیا آئیں یا موسیٰ صحیح ٹھیک ہے ندائیہ اس میں آگیا جو ملابتہ جی سر حرف ندائیہ آگیا نا یا آج میں نودیا مقام عدو پیل کے مجھول مجھول کے آگیا بلکل تو یہ بھی اس کو بھی اسی کو ایکسپینل کر رہے ہیں نودیا سر ایکسکیوز می سر سر یہ اس کو نا یا کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے بلکہ ایکسکیل یہ نودیا کی آگے تفسیر کر رہا ہے کہ وہ نودیا کی تفسیر ہو رہی ہے نودیا کی نودیا آئیں یا موسیٰ صحیح تو سر یہ یا بھی پھر اس میں نادہ کے اس میں آگیا پھر جو ان کے بعد جو کچھ بھی ہے نا وہ دریکٹ کوٹ ہے ہو سکتے یا موسیٰ کہا جائے ضروری نہیں ہے دیکھیں نیکس میں کیا کہا ہے یہاں پہ تو کوئی نہیں کہا یہاں صحیح تو ان کے بعد جو ہے دریکٹ فیل عمر یا کوئی اور ایسا جملہ انشائیہ جو کہ جو کہ دریکٹ کوٹیشن ہے اس کال کی جس کے بارے میں پیچھے ذکر آ رہا ہے آو ہا کے ذریعے آہدہ کے ذریعے نادہ کے ذریعے جی ٹھیک ہوگیا جی جی سر جی سیسر انیس فاطمہ سر یہ جو آپ نے پوائنٹس بتایا نا اس میں سیمیلیریٹی یہ ہے کہ اگر صرف نودیا کہہ کے آگے یا موسیٰ کہا جاتا تو وہ بھی ان تفسیر ہے اور پیچھے پورا جملہ اگر ہم ایسی تفسیر کریں تو اس میں بھی ہمیں فیل یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں بھی پیچھے کوئی پورا جملہ آرہا بڑی سی کوئی فریز آرہی اور اس کے بعد ان آیا موسیٰ تفسیر کے فرم آرہا ہے تو پیچھے ہمیں کوئی فیل آہی آہی آہ نودیا آہی 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 گا لیکن ان تینوں میں سے کوئی نادہ آئے آہی آہ 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 آگے جو بات کی جاری ہے آیا موسیٰ یہ دریکٹ بات ہے اس آہ 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 کوٹ آئے گا. ڈائیک کوٹ کس کا آئے گا جس کا پیچھا جس نے عہد کیا جس نے وہی بھیجی جس نے نازہ کیا جس نے پکارا ہاں جس نے اس کی کوٹیشن آئی ہے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کالا کا جب یہ آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مکولہ پی محل نصب جی سمجھا گیتا ہے وہ ٹھیک ہے جن کے پاس جو جملہ آئے گا ہم کہیں گے لا محل لہ من العراب جملہ تفصیلی 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 تفصی کالا میں دیکھیں کالا اور مکولہ بالکل وہی چیز ہے کالا میں یہ ہوتا ہے کالا لکھا ہوتا ہے اس کے بعد بھی تو مکولہ ڈریکٹ کوٹ ہی ہوتا ہے نا تو یہاں پر بھی کوٹ ہے لیکن کالا کا صرف لفظ نہیں ہے جی تو ان سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو ان کے بعد جو ہے وہ مکولہ ہے کالا کا نہیں ہے مقولہ ہی لیکن ان کے ساتھ ہے مقولہ دیکھیں وہ لفظ کالا کے لیے ہے نا تو یہ اس کا کہہ سکتے ہیں کال جو ہے سر ہے کالی کہنی کے بعد مقولہ نہیں یہ کال ہے یہ کال ہے انڈریکٹ اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں آسان ہو جائے گا ان کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد جی جو بھی آپ اس کو کہیں یا آپ اس کو کہیں اور جی نیکس سیسر فائزہ جی اسلام علیکم رب پھر وہ ایک question ہے وہ جیسے اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں فیل خالہ کا تو نہیں آئے گا لیکن اس پکار کے معنی میں کوئی بھی چیز آ سکتی آرحان سکتا ہے نادہ سکتا ہے لیکن میں نے پوچھنا تھا آہدہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آہدہ کیوں؟ بالکل ہے یہ تین اگزامپ آہدہ کا میں آپ کو اگزامپل پڑھتا ہوں اس کی جو آیت ہے ہاں یہ سنیں غور سے وَاَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَائِلَا أَنْ تَحْرَ بَيْتِيَا لِلْتَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُقُ السَّجُودِ ترجمہ کریں سسٹر وَاَحِدْنَا اور ہم نے بعدہ کیا اہل لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ دونوں گھر کو پاک کرو نہیں نہیں ترجمہ یہ نہیں ہے دوبارہ سے آن کے بعد ترجمہ کیا کریں گی آن کے بعد دریکٹ کوٹ کریں نا انہوں نے یہ عید کیا کہ تم کرو ان کے بعد آپ دریکٹ کوٹ کریں دوبارہ ترجمہ کریں ہم نے عید کیا لیا یا عید کیا یا عید لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ پاک کرو ہاں پاک کرو یعنی یا مطلب ہے تم پاک کرو یا تم اس کو صاف کرو کس کو میرے گھر کو جی یعنی اس کو انڈریکٹ میں نہیں کرنا کہ انہوں نے عید لیا کہ وہ یہ کریں یہ جزا کریں جی جی سر سمجھ آئیم تو جی سیسٹر نورین جی سر یہ میں بتا رہی تھی کہ اسی سورہ میں آیت نمبر سیون جو ہے اس میں اوہینہ بھی آیا ہے اور ان کے بعد فیل عمر بھی آیا ہے تو یہ تو پھر انتفسیر یہ یہاں زیادہ وضاحت سے سمجھ آ رہی ہے نا آیت نمبر سیون ہے سر ویری گوڈ ویری گوڈ دیکھیں آپ کو تو انعام ملنا چاہیے تو یہ کلیر ہوا نا ان کے بعد کیا آیا فیل عمر آیا اس سے پہلے اوہینہ آیا اس کی تفسیر ملن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ آپ کو انتفسیر یہ سمجھ آ گیا جی سیس جزاک اللہ جی تاریک بھائی آپ کا یہ پرانا ہاتھ ہے جی سوری آچھا نو پرانک تو لیٹس موو آن آئی اوپ انتفسیر یہ کی تفسیر آج مکمل ہو گئی سر ویسے نا ایک مرتبہ اور گروپ میں اس کو تھوڑا سا ڈک کے وہ سلائیڈ وہ سینڈ کر کے اور ذرا سا ایکسپلینیشن ہو جائے کیونکہ ہمیں بہت اچھا سمجھنی آیا یہ جو ماشاء اللہ میں نے سر نوٹ کر لیے وہ یہ سارے پوائنٹس شیئر کر دیں گے یا تو آپ کوئی سو بنا دیں یا پھر آپ ایکسپلینیشنی نوٹ بنا دیں سر وہ نوٹ بنا دیں نوٹ بنا دیں آپ سب کہیں گے ہمیں سمجھ آ گئے جی سسٹر کس کی باری تھی سیمار ازوان سیمار ازوان کی باری تھی کہاں سے کرنا آیت نوبر تھرٹی سے تھرٹی وان سے تھرٹی وان سے جی بتائیے جی شروع کریں جی ٹھیکی بسم اللہ حضوران کی بسم اللہ حضوران کی باری تھی کہاں سے کرنا آئیت نوبر تھا جب پھر جب را آہا اس نے دیکھا اسے تاہ تزو تو ہل رہے تھا وہ کہاں ناہا گویا کہ وہ جانن جانن ساپ ہو بلہ وہ پھیرا وہ بھاگا مدبرن پھیر کے ولم یو اکتب اور اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ اکبل آگیاو والا تخف اور نادر انکا بشکتو منال آمینی امن پانے والوں میں سے ہے اب صرف پہلے اس کا ہمیں صرف کر دوئی اس آیت کا پھر ناہا کر کے پھر اگلی آیت پہ چلیں اب اس کا صرف اور ناہا ہمیں بتا لیں جو ٹھیک ٹھیک پہلے صرف کر لیتے وا جو ہے یہ حرف اطف ہے ان جو ہے یہ حرف ہے اور یہ انتفسیریہ ہے الکی فیل امر الکا یوکی باب فال سے پیل امر واحد مذکر مخاطب کا سیگہ ہے انتا اس کا فائل ہے اسا اسم ہے اور مدافع کا زمیر متصل ہے اور یہ مدافع الہ ہے فا آتفہ ہے لما زرف زما شرطیہ ہے اور راہ اور زرف ہے اور راہ فیلمازی را یا را باب فتحہ سے فیلمازی واحد مذکر غیب کا سیگہ ہے ہاں زمیر متصل نکول بھی ہی ہے تہ تزو یہ فیل ہے زنہ یو زنوں کے وزن پہ وزن پہ باب نصرہ سے واحد مونس غائب کا سیگہ ہے اور انتی اس کا فائل ہے یہ ہے یا اس کا فائل ہے یہ ہے اس کا فائل ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ہاں زمیر متصل جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور جانن جو ہے یہ اس کی خبر ہے والا فیلمدارے والا یو والی باب تولیتن والا فیلمدارے کیا ہے؟ نو سوری فیلمازی واحد مذکر غیب باب تفیل والا یو والی تولیتن اور مدبرن جو ہے یہ اسم الفائل ہے ادبرہ یدبرو باب فائل سے اور اسم الفائل ہے باب پھر آتپہ ہے لم ہو فینا جازمہ میں سے ہے یو اقب یہ فیلمدارے واحد مذکر غائب ہے اور اقبا یو اقبو باب تفیل سے ہے یا حرف ندہ ہے موسیٰ منادہ ہے اور اقبل یہ فیل عمر ہے اقبل یقبلو اقبال اسباب فائل سے فیل عمر واحد مذکر مخاطب کا و آتپہ ہے لا ناہیہ ہے اور تخف جو ہے یہ فیل ناہی ہے اور اس کے بعد انہ جو ہے یہ حرف مشبب الفیل کا اسم زمیر متصل اسم انہ من حرف جر الامنین اسم الفائل یہاں تک سر اس کا سرف ہو گیا ہم اس کا اگر نحب دیکھیں تو واؤ تفسیریہ ہو گیا واؤ آتفہ ہو گیا جو پچھلی جملے پہ عطف کر رہا ہے تو اور یہاں یہ مبنی اللہ سکون ہے الکی فیل عمر مجزوم بے حسفل حرف اللہ یا اور اسا کا مدافع لے یہ مفہول بے ہی بن رہا ہے الکی فیل کا فا پھر آتفہ ہو گیا لمحہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہینیا زرفیا ہے اس اسم ہے اور زرف ہے تو اس کے بعد پھر جو جملہ آ رہا ہے جملہ فیلیا را آہا یہ اس کا مدافع لے بن رہا ہے جس میں را آہ جو ہے یہ فیل ماضی ہے اور اس کا فائل ہوا ہے اور ہاں اس کا مفہول بھی ہے اور یہ ہاں کی جو زمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسا کی طرح اس کا مرجع اسا ہے تحت الزو جو ہے یہ مدافع فیل میں سے ہے اور یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ اسا کا جو رعا کی زمیر ہاں ہے اس کا ذلحال جو ہے یہ ہاں ہے اور یہ جملہ جو فیلیا ہے فی محل نصب حال بن کے آرہا ہے لیکن اگر جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو انعلقی اسا کیا کیونکہ انتفسیریہ ہے تو یہ یہاں پہ فی محل لا محل لہا مدالعراب میں سے ہے اچھا پہ اور یہ جوابی شرط بن رہا ہے لمحہ کا اور متعلق ہو رہا ہے کیونکہ لمحہ جو ظرف ہے تو ظرف کا ایک متعلق ہوتا ہے جو کہ یہ ولہ فیل آرہا ہے مدبرن اس کا ولہ کا حال ہے فی محل نصب یہ حال بن رہا ہے ولہ میں ہوا کی زمیر کا وا عقفہ ہے لمحروف جازمہ میں سے ہے یو عقف فیل مجزون بل بسکون ہے یا حرف نادہ ہے موسیٰ منادہ بل 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 دم مقدرہ اور اقبل جو ہے یہ فیل امر فیل امر مجزون بل بسکون وا پھر آقفہ لا نحیہ تخف خافہ یا خاف فیل ناہی اور مجزون بل سکون ہے انہ کا انہ حرف نصب و توکید کا اسم انہ فی محل ناس من حرف جر ال آمینین اسم الفائل فی محل جر اور خبرو انہ خبرو انہ کیا ہے خبرو انہ ہے شب و جبلہ من ال آمینین ماشاءاللہ آپ تو امری پوری کتاب بتا دی جزاک اللہ خیرہ ایک سر بتا ہے یہ بھی تو ایک جملہ ہے جی سر یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فی محل ناس حال بن رہا ہے یہ تحت تہتزو کی جو فائل ہے ہے یا اس کا پرفیکٹ جزاک اللہ خیرہ سر عشاء کیلئی بریک کر لیں شیزاد صاحب ان کا question ڈاکٹر اکشاندہ کا question سن لیتے ہیں بریک کر لیتے ہیں جی سر اسلام علیکم سر باپ کی correction کرنا تھی تہتزو کا نصر سے نہیں ہے اہتزا یا افتیال ایتزا افتیال ہے اوکے سر ٹھیک ہے سر دیکھیں تینکیو فر پوائنٹنگ آؤٹ افتیال جزاک جزاک صاحب میں میرے اس کا سلاسی اس کا سلاسی تارک صاحب تارک تارک بھائی کی بات سن لیں جی تارک بھائی یہ تو کمپنین ہو گیتے ہیں یہ یہ تو حقبل ہے یہ جواب و ندہ بن رہی ہے یہ جملت و ندہ مقول و کول بھی ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہویا بفعل مقدر یہ کہاں سے بھی آگیا جی آپ دوبارہ پڑھیں کس کی بات کر رہے ہیں سر اقبل جی اقبل ہاں جی یہ سر جواب و ندہ ہے ٹھیک ہے جملت و ندہ بھی بن گیا اسی جملے کو کہا ہے کہ یہ مقول کول ہے یہ جو ڈاکٹر یاکود کو میں ریفل کر رہا ہوں اور آگے ہے لکھا ہوا بیفعل مقدر اچھا یہ دیکھ اس طرح ہے نا اور سے دیکھیں آپ پڑھیں یا موسی اقبل جی اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے یہاں پر کیا چیز جو آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کو سوچیں یہ بات بھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ اپنے اصحاں کو پھینکو نیچے جب وہ دیکھا موسی علیہ السلام نے اس کو وہ بہر آ رہی ہے جیسے کہ کوئی سامپ ہے وہ پیچھے مڑ کر بھاگے اب اس کے بعد اردو میں کیا آگئے آپ بولیں گی کالا کالا یا موسی یا نودیا یا موسی تو کالا جو ہے نا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے تو جو چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی اس کو مقدر کہہ دیتے کہ یعنی اس کے تقدیر میں ہے کہ یہاں پر کالا انڈرسٹوڈ ہے دوسرا سر یہ ٹھیک ہے دوسرا سر جو الکی ہے اس کو ہم جملہ تو جملہ تو تفصیلی نہیں کہیں گے بلکل بلکل الکی اساقہ کہے نا پورا جملہ کہے جی سر ابھی میں بتائے تھا نا آپ نے ابھی بتائے اللہ مال اللہ حمین اللہ راب لیکن پورا جملہ اساقہ ٹھیک ہے الکی اساقہ یہ پورا جملہ تفصیلی ہے یہ جملہ تفصیلی ہے اس کو لکھا الکی کے سامنے ہے بلکل ایکچلی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب جب فیل آ جاتا ہے تو جملہ تو پورا ہوئی جاتا ہے اس کے آگے پھر ہوتی ہیں ایڈیشنز کوئی حال آ جاتا ہے کوئی حال آ جاتا ہے تو ان چیزوں پر اتنا اور نہ کریں آپ ایک اور کتاب آپ اٹھائیں گے معزد سریکل ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہوگا یہ تو آپ ایکسپٹ کریں کہ اگر آپ نائنٹی پرسنٹ سمجھ رہے ہیں تو دس آور ریکوارمنٹ واس ایٹی پرسنٹ درست سے سیٹسوائی جزاکر اللہ خیرہ سسر ازمہ سسر ازمہ اپنا مائی جی جی اسلام علیکم سر سر میں نے پوچھنا تھا یہ جو رآہ میں جو فائل ہے اس کے لئے تحت تازو کے لئے جملہ آگئے اس کے لئے یعنی وہ ذو حال بن گیا اور تحت تزو اس کا حال بن گیا اور تحت تزو میں جو ذو حال ہے جو اس کا بنے گا انتا وہ جان کے لئے وہ آگے آنے جملہ اس کا حال بن گا جی کس کا حال بن رہی ہے یہ رآہ میں جو فائل ہے یعنی اس کا حال ہے ٹھیک ہوگی ہے مفول بھی کا حال بن گا اور جو تحت تزو میں جو فائل ہے جو اس کے لئے کا انہا جان وہ جملہ حال بن رہا اس ضمیر کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بس یہ میں نے کنٹرون کروں پرفیکٹ پرفیکٹ تو ابھی ہم بریک کرتے ہیں عشاء کے لئے we'll be back at 7.30 انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ ریمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ واسحاب اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امر وحل الاقت من لسان یفقہ قول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک شہزاد صاحب آگئے ہیں واپس جی صاحب علیک السلام ورحمت اللہ میں موجود ہوں ان آیات کو سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلق يدك في جيبك تخرج بیضاء من غیر سوء تخرج بیضاء من غیر سوء وضم إليک جناحك من الرهب فذلك مرهانان من ربك الى فرعون وملئ انہم كانوا قوما فاسق قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوا واخی هارون هو اقصح مني لسانا فارسله معي فارسله معي رب ان يصدق نی انی اخاف ان يكذب وانی سنشد عبدك باخیك ونجعل لكما سلطانا فلا فلا يصلون إلي بآياتنا انتما ومن اتبع كم الغالبون صدق تُو ونجل 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 بغیر بغیر کسی تکلیف بغیر اصل اس نے بغیر یہ علوم ہے کونسے علوم کہیں ان کو شزاعت سال جو روحانی علوم روحانی علوم سال اس کو کہتے ہیں جو سرستے پر چلتے ہیں اس چیز میں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو داخل ہو جانے سے پھر اس کو لیا گیا کہ ڈالو یعنی تو داخل کرو یہ اس کا جو ہے نا تو ڈالنا اس سال اسی سے مسلک بھی ہے نا اسی سے مسلک بھی ہے کسی راہ پر چلنے والے تو اس طرح اس کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے اس میں سے یہ ایک ایک سٹریکٹ ہو ہے اس لوگ جی سٹر تمکین کچھ کہنا چاہتی ہیں بس یہ تھا کہ داخل ہونا سالکہ کا لفظی درمہ جو داخل ہونا اور اگر اس کے ساتھ اتری کا لگا دا ہے تو کسی راستے کی کے ساتھ اگر راستہ نہ بھی ہے تب بھی مانا کسی راستے پہ چلنا ہے اس کے روٹ میننگ میں بھی یہ کسی ڈیریکشن میں اختیار کرنا اس بات کو فالو کرنا سالہ کا تو اس لوگ جو ہے ان کو کہا کہ آپ نے ہاتھ کو اور فی جی بی کا مجرور ہے اور جی بی کا مداف 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 جائے گا اس لوگ فیل کے رائٹ تو ان کے کپڑوں میں جی تھی جس میں ہاتھ ڈالا یا کچھ اور مراد ہے یہاں پہ مراد ان کا گریبان اس میں ہاتھ ڈال لے اس مراد ہے کہ اپنی طرف جیسے اس کو تنگ کرنے کا معنی ہے تو اپنی طرف اس کو سکر لو کیج کی بھی ہے تفسیر میں بغل لکھا ہو ہے جی تفسیر میں بغل لکھا ہو ہے بغل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ مجازن جیب ہے تو گریبان میں ڈال کے بغل میں ڈالا جائے گا پھر نیتے ایک حوالہ بھی دیا گیا ہے جب آدمی خوف میں مرتبع ہوتا ہے تو آپ اپنے باغو کو اپنے بغل کے ساتھ چپٹا لیتا ہے اس طرح خوف کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں رائٹ ٹھیک ہے تو مطلب ہمیں now we are understanding it's not a pocket like we have today جی سی سی سر میں یہ کافی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ہے ید بیزہ کا جو سائن ہے تفسیر میں بھی اس کی وہ ڈیٹیلز نہیں ابھی تک مل سکیں جو کہ جس کی یہ سگنیفیکنس اتنی زیادہ شو کرتے ہیں مطلب فیرون کے قوم ان کے بلیف کو دیکھنا پڑے گا اور جادو تو وہ بہت آگے نگل جو تھے جادو میں جو فیرون کی قوم تھے جو سر کون سے تھے حضرت سلمان کے پاس بھیجے تھے دو فرج تے بہت آگے نگل جو بھی تی یہ قوم جادو سمجھ جاتا ہے انہوں نے ساک و سام بنا دیا اسی طرح ان کے نظر میں یہ چیز تھی جیسے وہ اونٹنی کی اونٹنی کی بیکگراؤن میں تھا کہ وہ کس طرح سے نکلی تھی موجزے کے طور پر تو اس کے بھی پیچھے ان کا کوئی بیلیف تھا جس کوئی انہوں نے چمکتا وہ ہاتھ بھیجا تھا فیرون کی طرف یہ ابھی تک مل نہیں سکتا اگر کسی کو معلوم ہے تو بتا دے بلکہ ہم سب کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا اس پر بات کریں گے لیکن آپ کے بات درست ہے کوئی تھوڑا سار آم ہنٹ ملتا ہے وہ ابھی اسی آیت کے آخر میں آئے گا تو چلے آگے چلے سسٹر سیما یہاں سم کرے تھے فازانی کا یہ فاز جو ہے یہ صنافیہ ہے جو بنشروع ہو رہے زانی کا اسم اشارہ مونس تصنیہ کے اسم اشارہ لیل بییت مونس تصنیہ کے لیے ہیں اور برہانانی جو ہے اسم مبال کا برہان کا تصنیہ ہے برہانانی اور مرفوع ہے یہ خبر مطدہ ہو گئی زانی کا یہ جو ہے جا مجرور اسم مجرور ہو گیا یہ اور یہ مطالف ہو گئے یہ صف بن گئے برہانانی کی بہتی صف بن گئی اور الہ فرعون الہ پھر حرف جر فرعون اسم مجرور بالفتح کیونکہ یہ غیر انصرف حسم ہے اور یہ بھی مطالق ہو یہ بھی صف ثانی ہو گئی اس کی برہانانی کی خبر کی برہانانی کو صف بنا رہی الہ فرعون کو صف صف صانی ہو گئی نا ایک پہلی صف ہو گئی صف تو کہیں سے بھی نہیں بنتی مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے بنائی ہے یا تو اس کو اکنور کر دیں یا پھر اس کو ثابت کریں میں نہیں اس میں دیکھا تھا انہوں نے اس کو سبت سامی ہی دیکھا دیں فیل آل ایک سبت سکتے ایک ساتھ بڑا کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے تو چلیں بار مجھل کم بیک تو ایٹ واو آتفہ ہو گیا مدا مدا فیلے یہ عطف کر رہے الہ فیرونی کی طرف کے اوپر انہ پھر جو ہے یہ حضب نسب و تو کی دن ہم اسم انہ کانو فیل ناقص واو جو ہے اس کا اسم کانا ہو گیا ہم قومن خبر کانا منصوب ہے اور وہ موصوف اور فاسقین اسم فائل حالت نصب میں ست ست بندی ہے قومن موصوف کی اور یہ جو جملہ ہے یہ یہ جملہ جو ہے کیونکہ اس خبروں کانا ہے تو محل رف ہو گیا آجا ٹھیک ہوگی پیچھے آجیں زانے کا آپ نے کا مبتداء ہے جی سر تو اس کا کیا ہے اعراب مبتداء یہ ہوگا سر بلالف بلالف ہوگا گوڈ اور کار حرف کتاب ہو جائے گا مبتداء مبتداء یہ آپ میں اگری کرتا ہوں دیکھیں اس جملے کو اگر آپ پڑھیں فَضَانِكَ بُرْحَانَانِ مِرَبِّكَ اب آپ اس کو ہمیشہ ترجمہ پہلے کیا کریں اور انیلیسز بات میں سوچا کریں انیلیسز میں تھیوریٹیکل ہر چیز بنتی ہے یہ کیا ہوا یعنی ان کو انسٹرکشن نہیں جاری ہے کہ آپ یہ دونوں موجزات یہ ہیں یہ دو موجزیں ہیں دلیلیں ہیں تمہیں رب کی طرف سے اب کیا کرو عزبلا فیراؤنا سو آئی گری پرفیکٹ ٹھیک ہے جی سیسٹر عسما سیر انہوں نے کہا کانو کامن فاسکین جو جملہ ہے پورے کا پورا وہ خبر کامن بھی بن لیے خبر کامن ہے اور آگے جو پورا کانو کامن فاسکین یہ پورا جملہ بنے گا انہ کی خبر پورا جملہ آگے آنے والا پورا کانا والا جملہ جو پورا ہے اور اس جملے کا کیا عراب ہوگا فی محلے کیونکہ وہ منصوب وہ ہوگا رفا کیونکہ انہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے مرفور دی ہے پرفیکٹ اور اب کانو کا لگ سے اگر آپ اس جملے کو کریں گے اسے اراب تو کانو کا اسم کیا ہوگا اس میں واؤ زمیر ہے جو فی محلے رفا ہے اور جو کامن جو ہے آگے اس کا جو ہے خبر ہے وہ منصوب ہوگی اور فاسکین اس کا ہی آگے صفہ ہوگی فاسکین جو ہے یہ قومن کی جی سر باہدہ یہ جمعہ ہے جمعہ ہے اور قومن باہدہ یہ جمعہ جی قوم کے لئے ہم نے کہا تھا نا کہ قوم جو ہے وہ جمعہ میں ہی آتی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ اور فاسکین کا اراب کیا ہے سر منصوب ہے اور ارامت کیا ہے بلیا ایکسلن تو آپ تو پرفیکٹ ہو گئے گرامر میں جی سر انیس سر بیس میرے سر انیس کی پویسچن آپ کے جی سر کی میں کہہ رہی تھی فزانی کا برہانانی تو برہانانی جو وہ خبر ہے نا زانے کا کی تو رب کا جو ہے وہ متعلق برہانانی ہے جی بالکل تو الا فرعونہ متعلق برہانانی کیوں نہیں ہو سکتا خبر کے متعلق کیوں نہیں کیا چیز الا فرعونہ یعنی یہ دلیلیں ہیں یا یہ مطلب نشانیاں ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو ماتا ہوں اب دیکھے یہ ایکچلی ہم چونکہ ریٹیل میں نہیں پڑھ رہے تو میں زیادہ اس کو اس پہ فوکس نہیں کر رہا لیکن سنس یا آسٹ الا فرعونہ کو آپ بالکل برہانانی کے ساتھ جو ہے نا متعلق کر سکتے لیکن وہ یہ کہیں گے اس کے ساتھ کچھ صفت اس کی ایڈ کریں لکھاؤ گا اگر آپ نے جہاں پر بھی دیکھا یا پڑھا ہے وہ کہیں گے کہ جی برہانانی کی ایک صفہ ہو اس صفہ کے یہ متعلق ہے جی سر تو یہ ان کو آپ جو ہے نا بشک جو سمپل سمپل ہے نا سٹریٹ فورڈ ان کو سٹیڈی کریں باقیوں کو جو ہے نا سر مطالق کر کے چھوڑ دیں ہمارا مقصد فاہم ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم گرامر کے روح سے فٹ کر کے اکیڈیمکلی میری سر ہم اس کو بس یہ کہہ دیں کہ اس مبالغہ ہے اور اس مبالغہ کے متعلق ہے کیونکہ جو ہم آٹھ متعلق پڑھیں اس میں اس مبالغہ آجائی ہے مبالغہ بس کو کہہ رہی ہیں اس میں اس میں تو ہم انہا فیرونہ یہ بات کر رہے ہیں کہ برہان صرف کے لحاظ سے صرف کے لحاظ سے یہ فولان کا وزن ہے فولان کا وزن تو اس پر انہا فیرونہ سے یہ کہہ رہے ہیں سر جی اور اینا فیراؤنا کا تو ہم کہیں گے نا جار مجھول متعلق برحان برحان بکاوز جو بک ہے نا اس میں تو اس کو صفت ثانی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو صرف متعلق کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہم متعلق کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جو ابھی سسٹر مجھے نہیں پتا سر حفظہ نے بتایا تھا کس نے کہا تھا کہ اِذْحَبْ اِلَا فیراؤنا جو ہے نا یہ زیادہ سوٹ ہمارے رواہ ترجمے کے ساتھ چلے نا کتنی دفعہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اِذْحَبْ اِلَا فیراؤنا تو یہاں پر یہ اِلَا فیراؤنا جو متعلق اِذْحَبْ کے زیادہ مناسب لگتا ہے یہ بھی ڈالا ہے انہوں نے نہیں نا یہ مطلب بریکٹ میں کر کے تو جاؤ ان دو نشانیوں کے ساتھ فیراؤن کی طرف اسی کو اسی کو ذہن جو اس کے ساتھ ہے نا اسی سے مطلب یہ ہے کہ یہ سپوکن لینگویج ہوتی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں انٹرسٹوٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ برحان برہ یبرہو سے ہوگا اس کا فعل یہ صرف یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہا ہے حارون علیہ السلام کو ذکر ہے نہیں جس میں ابھی میں نے تو کہا لیکن ایک بردہ نے کہا تو تب ہوتا ہے ساتھ تھے تو کیونکہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو ہم ایڈ نہ کرنے آپ کو پرانا ہاتھ ہے کوئی question ہے یہ سر ایک چیز سر ایک تو یہ بردہ کی بات وہ ہے کہ پہلے بات ہو رہی ہے اس لکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میرے خالصے اس حب بھی آنا چاہیے اس حب بھی آنا چاہیے دوسرا یہ کہ انا ہم والا یہ جو پورا جبلہ ہے پھر ہم اس کو جبلہ تعلی لیا کہیں گے جیسے جی 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 جبلہ لکھتا ہے ایسے ریزلٹ انا ہم کانو ایدھا ہم لی نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا نا جی 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 اب نیکسٹ سیسر نسرین نے سیسٹ کرنا ہے ریش حضرت سر جی سر سر کوشش کروں گی اتنے سینئرز میں میں اتنا شاید اتنا ان کی طرح ڈیپ تو نہ بتا سکوں گے لیکن لائٹ لائٹ سر کوشش کروں گی آپ لائٹ بیٹ سیسٹر سیما نے تو بہت ہیوی بیٹ کیا سر سر آپ اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں تو کچھ تو سیکھیں گے نا نہیں نہیں آپ پہلی ماشاء نامانستان جیسا کرو خیر I'm just a colleague of yours sorry question سر جی بتائیے سر پھر آیت گزر جائے گی یہاں پہ ہم نے پڑا اس لوگ یدہ کا فی جائی بھی کا اور مراد یہ لی جاتی کہ شاید بغل میں ہاتھ ڈالا تھا حضرت موسیٰ نے اور نکالا تو وہ روشن تھا اور جب ہم سورت نور پڑھتے ہیں تو وہاں آتا ہے ید ربنا بخمرہن علا جیوبہن تو وہاں ہوتا ہے کہ اپنے سینے پر چادریں ڈال لو تو یہ جائی بھی کا کس معنی میں آ رہا ہے اچھا اب میں نے کوئی تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ یہ مجازن بات ہو رہی ہے جب مجازن بات ہوتی ہے نا تو وہ پھر اس جملے میں اس فارم کے مطابق اس کا مانہ لے لیا جاتا ہے کہیں پہ گریبان لے لیں گے کہیں پہ بغر لے سکتے ہیں لیکن ایکچول جو جو ورڈ ہے ہم کہیں گے یہ یہ استعمال جو ہے نا یہاں پہ سینے کے لیے ہو رہا ہے اور ٹپیکلی وہاں پر بھی سینے کے لیے ہو رہا ہے بخمرہن علاجیوبی ہنہ علاجیوبی ہنہ سے مراد سینے ہی ہوں گے نا جی جی بالکل تو سینہ ہی مراد ہے اور یہ ادھر بھی میرا خیال ہے اس میں ایک اور بات ہے ویسے یہ آپ نے سوچا کہ پہلے کہا ہے کہ اس لکھ یدہ کا پہلے کہا ہے عوض ممیلہی کا جناحہ کا جی مجھے میں بالکل یہی پوائنٹ کہہ رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو ملا کر تو نہیں یہ ایک نشانی بن رہی کہ گریبان میں ہاتھ ڈالو اور بغل میں ڈالو اور پھر نکالو یہاں بات ہو رہی ہے جناحہ کا اور یدہ کا جناحہ کا اسے سینہ ہی بازو مراد اصل میں جناحہ ویسے تو پر ہوتا ہے جناحہ تو بندے کو یہ ہوتا ہے بندے کا پر ہوتا ہے لیکن شولڈر سے جو آپ کا جو نیچے تک پورا حصہ ہے نا جی اس کو بھی جناحہ جی جی ٹھیک ہے تو ید بھی جو ہے نا جب ہم لیتے ہیں تو وہ کونی تک لیتے ہیں جی مراد جناحہ سے بھی ید ہی ہے ایکچولی سر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ ید تک مانی ہے اور پھر دوسرے ہاتھ کی جناحہ کو لیا گیا ہے کیونکہ آپ جاہرہ سیم بغل میں تو سیم ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے تو وہ کر کے نکالیں لے تو وہ مودزہ بن جائے گا تو پھر میں نے خود اس طرف میں ٹریک لے کر نہیں گیا کیونکہ یہ دو دو نشانیاں بنتی ہیں ویسے اگر آپ سوچیں میں ایک نشانی ہے جو انہوں نے ایک ہاتھ سے نکال کے وائٹ کر دیا اور ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اپنا خوف دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا اپنی بغلیں بھینچ لو بغلیں بھینچ لو میں آگے بات کر لیتا ہوں کہ جب جب ان کو جس موقع پر بھی ان کو خوف آیا یہاں پر بھی یہ یہ کب کہا گیا ہے جب ان کو ڈر لگا اور پیچھے کو بھاگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی تمہیں ڈر لگے کسی سیچویشن میں تم یہ موجزہ استعمال کر سکتے آپ کے لیے تدبر پوائنٹ ایوز اور خوف دور ہو جائے گا تو خوف دور کرنا بھی یہ بھی ایک موجزہ ہے اس موجزے کے اندر شامل جی that's just extension extension of this thank you sir نور بھائی آپ کا question your comment sir یہ آپ نے جیسے بتایا تھا جیبے کا وہ جو ہے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ تعلیم القرآن میں بھی اس کو جیبے کا کو گریبان کہا گیا ہے نا تو جیسے آپ نے کہا تھا سکینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو یہ ترزمہ بھی گریبان کا لفظ استعمال کیا گیا بلکل بلکل صحیح بات ہے اور جنہوں نے بلاگا کورس ہمارے ساتھ کیا تو ان کو تو کوئی اس میں issue نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ سر گریبان ہو یا جیب ہو یا بغل ہو actually ہے تو تنگی راستہ نا I don't know تنگ راستہ سے آپ سے کیا مراد لیتی ہیں but یہ جو مجازن سینے میں بہت کچھ سینے سے مجازن لیا جاتا ہے اور you know سینے میں ہی دل آپ کی ہوتا ہے اور سینہ ہی آپ کو comfort دیتا ہے and so on and so forth so it's I don't know why انہوں نے اگر تفصیل میں لکھا ہوا ہے تنگ تو I don't know but maybe وہ بغل کے نیچے رکھنے کو کہہ رہے ہوں not clear anyway سیسر ناورین آپ کا question جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر یہ تدبر ہو سکتا ہے کہ یہ training ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کی کیونکہ انہوں فران کے دربار میں جانا تھا انہوں نے خوف انہیں ڈر تھا تو یہ اسی لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح اپنا خوف دور کر سکتے ہیں بازو کو سکیڑ کر جی جی that's what I thought اور یہ انہوں نے actually یہاں پر بھی تو جب انہوں نے سام کو دیکھا اس کو اسحاب کو تبدیل ہوتے ہوئے سام میں تو انہوں نے خوف ہوا تو یہ بھی کہا جا رہے تم ایسے کرو کہ تمہارا خوف دور ہو جائے گا اسکیوز می سر اسکیوز می سر جب جادو گرب سامنے آئے تھے تب بھی ان کو خوف ہوا تھا جب اتنے سارے سام دیکھے تھے انہوں نے تو انہوں نے ہو سکتا ہے وہاں لکھا نہیں ہے لیکن مراد ہو سکتے انہوں نے یہ ایسے کیا ہو اور ان کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تو خوف نہ کر اور اپنا سا پھینک دے ادھر بھی ان کو خوف نہیں تو یہ بات بنتی ہے نا ویسے کس نے کہا میرے سے اگری آپ نے مجھے سیکنڈ کیا میرے تھوٹ پر جی تاریخ بھائی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کی تھی آپ نے ابھی پہیا ہے نا کہ اگر ہم یہ ڈسکشن نہ کرتے تو ہم یہ دو نشانگیں یہی سمجھتے ایک اسا کا سام بن جانا اور ایک ہاتھوں کا سفید اور روشن ہونا بسکلی یہ وہ ہی آپ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل اپیل کرتی ہے بات ہی یہ دو نشانیاں اس سے الیدہ ہیں دیدار ان ایڈیشن تو زی فرس من وین دی اسا وز کنورٹڈ ان ٹو سنیک یہ جو ہاتھ کا سفید ہونا اور خوف کے جب بھی آپ کو خوف ہو تو اپنے ہاتھوں کو بغل میں ڈال لو یہ دو بالکل انڈیپینڈنٹ نشانی ہیں جی جی لیکن جو اس میں دیا ور ہے دو کتاب دوکٹر اسرار نے بھی لکھا ہوئے اور ایک اور تصریح جو ہے تکیہ اسمانی کی اس میں بھی یہ لکھا ہوئے بس دیکھیں میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا دماغ ہورائزنز کلیر کریں جو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو تاریخ بھائی آپ کے نمبر سو بٹا سو پرفیکٹ یہ اگر آپ دو نشانیے پوچھتے تو ہم وہی دو بتاتے یہ تو آج کی ڈسکشن نے اس کو ریویل کیا ہے کہ یہ دو نشانیے اس سے الیدہ ہیں شیداد صاحب اپنا قویسٹن بدل بلکل صحیح سر شیداد صاحب پہلے ہی بہت قویسٹن بدل بدل کے دیتے ہیں دوسرا بات کر رہے تھے مجھے وہ سمجھ نہیں آئی اس حب تو یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا شاید مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح ہے نا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کئی صورتوں میں آیا مطبعہ اس کے قرآن کی اینڈ میں بھی آیا ہے نا بار بار تو فیرون کے طرف جاؤ سرکشی اس نے کیا تو یہاں پر بھی الا فیرونہ سے پہلے اس حب لکھا ہوا ہو تو بلکل پرفیکٹ اس کے اندر جہاں نا الائن ہوتا ہے وہ محضوف ہے وہ محضوف ہے اور ہم محضوف کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتے it's a higher level of understanding and it is one possibility ٹھیک ہے بس یہ اتنا ہی کافی ہے this is all that you need to know this is ترماریا ایک چھوٹا سا یہ question ہے کہ یہ دو نشانیاں ایک تو نشانی جو خوف دور کرنے والی وہ تو پرسنلی حضرت موسیٰ کے لیے تھا نا کہ ان کا خوف دور وہ فیرون کی طرف کیسے دلیل ہوگی مطلب فیرون اس سے کیسے اس کو کنونس ہوگا جس طرح ابھی کہا گیا جب ہاتھ کا سفید ہونا اور اس کے بعد خوف کا دور ہونا تو اتنا بڑا فیرون اتنا بڑا دربار ہے اس کو خوف ہی کوئی نہیں ان کے سندر بول رہے ہیں تو یہ بھی تو بہت بہت نشانی ہے کہ ان کے اندر اتنا confidence ہے کہ یہاں پر آ کر ان کو بے خوف اس بات کو کر رہے ہیں anyway these are all thought processes جو تفاصیل میں لکھے آپ اس کو follow کریں because یہ چیز ہمیں اس discussion میں جانا نہیں چاہیے کہ کیا ہے کہ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے Jesus l'anis آپ کو question ہو گیا تھا یا دوبارہ ہے sir اسی پہ میں یہ کہنا چاہیی تھی کہ قرآن ایک جگہ کوئی چیز اگر short form ہے تو کسی دوسرے جگہ پہ اس کی تفسیر زیادہ explanation مل جاتی ہے تو جب دو نشانیوں کا جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ میں ذکر ہے وہ یہی ہے کہ خات کا یہ سفید ہو جانا جمکدار ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی نشانی کی extension ہے اگر آپ میں نوٹ کیا تین نشانیاں نہیں کہا کس ہیں اچھ اچھ ٹھیک اچھ تو اچھ ہاتھ مل نشانی جو ہے اسی کا پارٹ ہے اچھ سی سی رشی آپ کا question چنیس نسرین continue کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں قتل تو میں نے قتل کیا من ہم ان میں سے نفس ایک جان کو فا اخاف فا پس اخاف میں ڈرتا ہوں ان یقت لونی ان یہ کہ یقت لونی وہ قتل کریں گے مجھے و اور اخی میرا بھائی حارون حارون ہے ہوا وہ افس ہوں زیادہ فسی ہے منی مجھ سے لسانا زبان میں فا ارسل ہو فا پس ارسل بھیج ہو اس کو مائیہ ساتھ میرے رد ان مددگار بنا کر یست تکنی وہ تصدیق کرے نہیں میری انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان کے یکز زیونی وہ جھٹلائیں مجھے سر کالا جو ہے فیل ہے فیل ماضی کالا یکولو باپ نون سے ہے اور رب بھی یہاں پہ ایکچولی سر یہ ندا ہے اور منادہ مضاف بن رہا ہے یا ہے محظوف یہاں پہ شروع میں یار اور رب رب کے نیچے سر جو زیر ہے یہ یائے متقلم ہے متصل ضمیر حالت جھر میں کیونکہ مرقب زافی کی وجہ سے اور انی انہ مشبہ بالفیل ہے سر اور اس کے ساتھ جو یائے متقلم جو متصل ضمیر ہے یہ اسم انہ ہے سر ماضی ہے فیل ماضی قتل یقتل اقتل باپ نون سے اور یہ اسم انا فائل ہے قتل میں نے قتل کیا فیل پلس فائل اور ساتھ آگے سر من ہم ہے من جار اور ہم مجرور جار مجرور سر یہ متلکان ہے اور یہ محلن یہ حال بھی بن رہا ہے نفس نفس کا اور یہ نفس سر یہ یہاں پہ مفول بھی ہے بالفتح ظاہرہ جو اور سر آپ بتائیے گا کہ اس کو آتفہ کہنا سی یا سببیہ کہیں اس کو دونوں کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک سر سر یہاں پہ فار یہ سببیہ ہے اور اخاف باپ سمیہ سے ہے خاف یا خاف اور اس کا مطلب اتر ڈرنا اور یہاں پہ فیل اور فائل اس کے اندر ہے انا فائل ہے جو اس کے اندر مسترر ہے اور باپ سمیہ سے ہے سر آگے ان ہے ان حرف ناصبہ میں سے ہے اور یک تولونی یہ آگے مستر موغل بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ مزارع ہے اور یہ منصوب ہے یہاں پہ علامت اس کی حضر نون ہے اور نون تو نظر آرہا ہے سیسٹر یہ تو نون تو نظر آرہا ہے یہ نون وقایہ ہے اس کا نون حضر پہ یہ نون وقایہ ہے اس کیا ضرورت پڑھ گئی جی اس کی کیوں ضرورت پڑھ یہاں پہ نون وقایہ سر نیل کے لیے یائے متقلم کے لیے یہ پڑھنے کے لیے سر یہاں متقلم تو ہے نظری نہیں آرہی ہے یہاں پہ یہ نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہاں پہ یائے متقلم محضوف ہے اور کہیں یا عاطفہ آپ بتائیے کہ مجھے کہ کہیں دونوں میں دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں اچھی بات صرف صرف آخی آگے مضاف بن رہا ہے اور مضاف علیہ ہے اور یہ مقتدہ ہے اور یہاں پہ مرفوع ہے اور حارون جو ہے اس کا بدل ہے اور غیر منصری فسمہ میں سے ہے سوچ لے یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے مجھے تو کیونکہ میں جتنا سادہ ساتھ مجھے تو یہ بدل رکھ رہا کیونکہ اقی ہے بائی ہے میرا اور حارون یہ بدل ہے کیا رول پڑھاتا عطف بیان کے لیے عطف بیان مجھے صحیح طریقے سے چلیں بعد میں کر لیں اس کو آگے چلیں ہارون اس کا بدل ہے اور ہوا آگے جو ہے ضمیر منفصل ہے جو یہ محلن مبتدہ ہے یہاں پہ اور یہ مرفو ہے ویسے بھی منفصل ضمیر ضمیر رفع کی حالت میں ہوتی ہے اس میں تفضیل ہے اور یفل وزن کے اوپر ہے اور من پلس یائے متقلی میں سر یہ جار مجرور ہے اور لسان سر منصوب ہے یہاں پہ تمیز بن رہا ہے اور منصوب الفتح ہے یہاں پہ سببیہ ہے سر اور یہاں پہ فیل امر ہے سر باب افال سے ہے اور آگے ہوں جو ہے متصل زمیر مفہول بہی بن رہی ہے اور مای ما جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور یائے متقلم جو ہے متصل زمیر یہاں پہ مجرور ہے تو یہ مذاف مذاف بن رہا ہے رد ان سر یہ صفت مشبہ ہے اور یہ حال بن رہا ہے اور یسد دیکو نی صد دیکو باب تفیل سے سر سوات دال کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پہ فیل مزارے ہے یہ اور یہاں پہ بھی سر سیم وہی ہے کہ نون جو ہے نون وقایہ ہے یہاں پہ اور یائے متقلم متصل زمیر ہے جو کہ مفہول بھی ہے متصل زمیر نصب اور جر والی ہوتی ہے تو یہ باب تفیل سے سر یسد دیکو انی انہ پلس یائے متقلم سر انہ مشبہ بالفیل اور یہاں پہ متصل زمیر جو ہے جر والی یہ اسموں انہ بن رہی ہے خافو سر خافہ یا خافو سے ہے باب سمیہ سے ہے سر یہ اور پھر آگے سم ان ناصبہ ہے حرف ناصبہ سے ہے جو کی فیل مزارج اس کے بعد جو آتا ہے اس کو وہ نصب دیتا ہے اور اگر تو واحد ہوگا تو اس کے اوپر نصب ظاہر ہوگی اور اگر تسنیہ یا جمع ہوگا تو اس کا نون ڈراؤپ کرتا ہے تو یکر زبون یہاں وقایہ ہے سر اور یہاں پہ زیر یہ جو یائے متقلم یہاں سے حضف ہے سر یہ اس کی ہے اور یہ مستر معبل بن رہا ہے اور یہ ایک ایکسلنٹ ہم نے بھی پڑھے چار اقسام ان کی ان میں سے کون سی قسم ہے یہ ان دو دفعہ یہ ان والی پڑی ہے سر یہ تو میں نہیں آپ کو بیچ سمجھ نہیں آئی یہ سر شہزاد سمجھائیں گے تو پھر سمجھ آیا یہ سادہ والا تو پتہ ہے ان فیل مزارگ یہ تو سر مزدر مزدر معبل اتنا ہی پتہ ہے سر میرا کہانے کہتا ہے کہ ان ناصبہ ہم وہی ترمیلوجی استعمال کریں کہ یہ ان مزدریہ ہے جی سر ان مزدریہ جی بلکل سر ان مخففہ نہیں ہے ان تفسیریہ نہیں ہے ان زائدہ نہیں ہے یہ ان مزدریہ ہے اور یہ بتائیں یوسدیک کونی جو ہے یہ کیا بات رہے ردن کا سر یہ یوسدیک کونی وہ تصدیق کرے میری اور ردن جملہ ہے نا پورا جملہ آرہا رہا ہے ردن کے بعد یہ نکی رہا یہ ٹھیک ہے نا تو کوئی ایسا ہم نے پڑھا ہے کوئی چلیں سر سنوزت سے پوچھیں سر سنوزت بتائیں گی جی سر سنوزت سوال 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 آپ پہلے question کیا تا سوال سر میں پہلے پوچھ چکی ہوں میں ڈاؤن کرنا بھول گئی اچھے پہلی بات سیما آپ پڑھا ہے مجھے دو چیز ایک تو آپ نے جو پوچھا یہ صدیق میں کیا بن رہا ہے اچھے سر مجھے ایک اور بات یہ پہلے اس نہیں کیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ سببیہ ہوتا تو سببیہ کے بعد بھی ایک خوافہ ہوتا ایکشلی دو ترمی نولوجی ہیں کنفیوز اپنی کلیرانس کے لیے چاہ رہی وہ آپ کی بات درست ہے ایک ترمی نولوجی یہ ہے کہ اس کے بعد ان ہوتا ہے یہ وہ والا فا نہیں ہے چلے ایسے کر لیتے ہیں یہ وہ فا نہیں ہے جی ڈاکٹر محمد نتیب بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مائک انمیوڈ کر دیجئے چھوٹے سی ایک جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی صرف مشبہ کیسے باندی کس کی بات کر رہے ہیں رید آن جی اچھا یہ ایک وہ ہے نا وہ جو ہم نے پڑھا تھا فی لن کے وزن پر جو صرف مشبہ ایک وہ سیغہ تھا وہاں سے لئے انہوں نے بہت سارے ہوتے ہیں فی لن کا بھی ہوتا ہے فی لن کا وزن ہے اس سے لئے انہوں نے دوسرا جو خوافہ فی ہے اس کا باب سامیہ سے فتح سے ہے فتح بھی لکھا ہوا ہے کہا لکھو فتح غلطی آگر لکھو کیونکہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا مجھے وہاں سے یاد خوافہ یا خوافہ بھی بھی ایسی شیزاد صاحب بتائیں خوافہ ہے نا تو خوافہ ہے تو خوافہ خوافہ ٹھیک نہیں QC2 آپ نے پڑھا ہو ہے ایسی ایسی بھائی سامیہ سے بھی دیا ہو ہے اور فتح سے بھی دیا ہو آپ سامیہ سے کریں فتح سے نہ کریں سامیہ 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 آیت نمبر 33 ہے اس میں جیسے جو بک ہمارے پاس ریفرنس بک ہے اس میں جو ہے جار مجھور حال بن رہا نفس کے لیے تو آپ صحیح سامیہ کہ کیونکہ نفس اگر مفولے بھی ہے نورملی ہم نے بعد میں آنے والا یعنی کہ اگر اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے یہ پہلے کیوں آ رہا ہے اچھا اصل میں ایسے ہے کہ یہ ہے ایسے ہی جملہ ایسے ہی ہے نفس پہلے آتا ہے پھر وہ ایک قائدہ ہے جس پر سٹریس کر رہا ہوتا ہے اس کو پہلے کھینچ لاتے ہیں تو اس میں سٹریس کے لیے ہے لیکن یہ جیسے نفس ہے وہ ہم اس کو لیں گے اس لیے اس سے پہلے بھی تو بھی اس کو ہم دوبارہ سے پڑھیں آیت کو روانی لگا نفس من ہم یہ نفس نفس جیسے نفس ہے وہ تو نقرا ہے تو نقرا کا تو ہم صفت بناتے تھے اور جو معرفہ ہوتا تھا اس کا حال بن تھا یہ بنا رہے ہے مطالق اس کو یعنی بک میں جو لکھا جار مجھول حال بن جانا ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے یہاں پہلے آ گیا نا ٹھیک اچھا ٹھیک ہے پھر اگر نفس نقرا بھی ہے لیکن کیونکہ اس سے جان مجھے اس سے پہلے آ گیا اس ٹرس کیوں کہ اس جیسے جیسے ہم حال بنائیں گے صفحہ نہیں بنائیں گے ایس 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 کو میننگ وائز اس کو جو ہے نا دیکھیں آچھا تاریخ بھائی آپ کا question کوئی یہ ست 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 دیکھو نہیں یہ صفحہ 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 جیسے جی ایکچولی دیکھ 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 موس لائکلی سیچویشن کیونکہ ناکر ہے اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ صفحہ ہے رد دن کا جی جی اس کو ایسی کر ریتے ہیں اور possibilities بھی ہیں کس سے میں پوچھ ہوں کس کی باری ہے نہیں صفحہ کی باری ہے نہیں سر میں صرف یہ منہ پوچھتی تھی کہ اس کا کیا رول ہے کہ ہم پہلے اس کا حال لے سکتے ہیں یا صفحہ لے سکتے ہیں محصوف پہلے ہوتے ہیں صفحہ باد میں ہوتی یہ منہ نفس نصب میں نہیں لگتا نہیں جار مجرور جو ہوتا ہے نا یہ شبہ یملہ ہے یہ قائم مقام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کے حال کے صفحہ کے مفول بھی ہی کے ان کی جگہ پر یہ آ جاتا ہے ات سے کئی افعال جو ہیں اپنے بات ضرور بر ضرور کوئی نصب میں نہیں ہے جملہ ہے نا یہ یہ پورا جملہ ہے جملہ جملہ کہ ہم محلن نصب کہیں گے جملے کا جو اعراب ہے محلن نصب وہ اس محلن کیونکہ وہ تو مفضل یہ پورا جملہ بتائی تا ترزو جو ہے یہ پورا جملہ ہے آیت نمبر 31 ہے پورا جملہ کیا پنے مجھے سمجھ نہیں آئی تا ترزو جو ہے ہم نے حال بنانا ایک تو مفرد ہوتا ہے حال ایک لفظ جس کی اوپر دو زبر لگی ہوتی ہیں جملہ بھی تو نصب میں ہو سکتا مجرور بھی ہو سکتا مجھے آپ یہ بتائیں لمح کے بعد راہ ہے اس کا عراب آپ نے کیا مجرور مجرور تو نشانی تو نظر نہیں آرہی نا آپ کو لیکن وہ قائدہ ہے نظی لمح کا قائدہ ہے اس کا بھی قائدہ ہے تا 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 وہاں پر جملہ پی محل جر مدافلے آیا ایسے یہاں پر جملہ پی محل نصم حال آئے ٹھیک ہو گیا جیسے سنوریم سر آپ نے یہ بتایا کہ تھوڑا سا پوچھنا چاہتی یہ قتلتو کے ساتھ آپ نے مطلق بنائے نا من کو من جو ہے یہ تبیزیہ ہے ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا تو پھر یہ اگر تبیزیہ ہے شخص نفصن کے متعلق نہیں ہونا چاہیے ان میں سے ایک شخص میں بتایا دونوں possibilities ہیں دونوں صحیح ہیں آپ گرامر کی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں یہ ایکنیمک دسکشن ہے سیکنری آپ اس کی میننگ پہ جائیں چونکہ آپ کتاب فالو کر رہے اور ہم نے وعدہ کیا تب کچھ عصے کے لیے ہم فالو یں کہ بعد میں سب بیٹھ نہیں لیتی ہم کہتے ہم پس ڈا بگ سر وہ ایک دفعہ تو قرآن کمپلیٹ کر لے نا گرامر اور پوری کمپلیٹ جس پیٹ سر ایک انفرائشن دے لیں کہ سیکس کی بک کب آ رہی ہے یہ شہزاد صاحب سے پوچھے یہ روز کہتے پرنٹر کے پاس ہے اب میں سیکس شروع کیا وہ ہم سے پوچھ رہے ہم نے نومبر کا وعدہ کیا تھا میری بات سنو یہ سب لڑھ رہے ہیں بک پہ ہمارا تو ابھی تک QC6 کا result نہیں آیا ہمیں تو سیٹیفکیٹ نہیں ملے ہم آپ سے پہلے کئیں ہم جو آگے جواب دے رہے نا ہم وہ سر نے سب کو شیئر کیا میرے پاس نہیں میں بھی سیٹیفکیٹ کو ڈال دوں اس لیے کہ ہم سے مستقل سیٹیفکیٹ پوچھ رہے ہوتے سر آخر میں فرشتہ دیں سر ہمارے عربی کورس کا بلاغ کورس کورس ملکم سر اللہ سے میرے سر شیزاد سب بات میں میرے سے بات کریں آپ سیٹیفکیٹ کون سے رہتے ہیں سارے دینے سر یہ آخری سلائیڈ ختم کر سلائیڈ ختم کر سر یہ ماجد بھائی آپ آخری آیت کر دیں دونوں کے لیے ایک دلیل پس نہ وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کے پاس تم دونوں کی طرف بھی آیات ہماری آیتوں کے ذریعے اور جو تم دونوں کی پیروی کرے گا وہی غالب ہوں گے اچھا اب یہ کالا جو ہے ایک بات نوٹ کر لیں کہ تھری ڈوٹس لگے ہوئے بھی آیات نینہ سے پہلے اور بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم ترسپیشن میں آج چلیں آگے چلیں دوبارہ سٹارٹ کریں کالا جو ہے پیلے ماضی ہے سا جو ہے حرف مستقبل کے لیے آتا ہے نشدو جو ہے پیلے مدارہ ہے جمع متقلم کے لیے ہے اور نحنو اس کے اندر فائل ہے عزودہ کا جو ہے یہ نشدو کے لیے مفہول بھی بن رہا ہے اور عزودہ جو ہے وہ مضاف بھی ہے بھی اخی کا جو ہے جار مجرور ہے اور سنشدو سے متعلق ہے پر اخی جو ہے اس کے اندر مضاف ہے اور نجلو جو ہے ہر باو حرف عطف ہے نجلو جو ہے اس کے لیے مدارہ جمع متقلم کا سیغہ ہے لکرمہ جار مجرور ہے اور سلطانا جو ہے نجلہ کے لیے مفہول بھی بزرہ ہے پا عطفہ ہے لا یسلونہ جو ہے یہ بھی لا جو ہے یہ نفی کا ہے یسلونہ جو ہے جمع مزارے گلتی کا ہے غائب کا والکل فائل کی علامت ہے اور علیکمہ جار مجرور متعلق ہے یسلونہ سے اچھا آپ بھی آیات ہی نہ کہ اگر ہم پیچھے ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری آیتوں کے ذریعے جو ہے تمہیں تک نہیں بہن سکیں گے اور اگر ہم پیچھے سے نہیں ملائیں گے تو ہمیں جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑے گا بھی ابا پیسے کرے نا اب یوں پڑے آپ بی آیاتینا انتما ومن اتباکما الغالب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہم اتباکما کے ساتھ ملائیں گے پھر اور انتما جو ہے یہ جو ہے مقتضا بن جائے گا اور من جو ہے وہ ارتفورہ ہے انتما کے اوپر اور اتباکما جو ہے یہ من کے لیے من موصولہ بھی ہے اور اس کا صلاح بن رہا ہے اور اتباہ میں جو ہوا کے ضمیر ہے وہ من کی طرف آپ پر سوٹ رہی ہے کما جو ہے اتباہ کے لیے مفہول بھی بن رہا ہے اور اتباکما اور غالبون جو ہے یہ خبر بن رہا ہے انتما کے لیے چلے پرفیکٹ تو کسی کا کوئی کوئی کومنٹ اس آیت کے بارے میں دو تین چیزیں ہیں اگر کسی کا نیت میں منشن کر دیتا ہوں سر یہ آپ نے یہاں پہ انہوں نے کہا جار مشروع جو ہے وہ متعلق اتبا کے متعلق ہے یہ بتائیں نا اگر آپ پہلے والے کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر تو بی آیاتینا یسی لونہ کے متعلق ہوگا یسی لونہ اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس کو بی آیاتینا کو ملاتے ہیں انتوما کے ساتھ یہ سر شیب و جمنوں میں شیب بنے گا پھر یہ پھر ہی کیا بنے گا پھر طرح ڈیفرنٹ بن جائے گا پھر یہ بن جائے گا آپ کا خبر یہ جار مشروع خبر جو ہے یہ مقدم ہو جائے گی اور انتوما 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 اس کے مقتدہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ خبر اسے خبر مقدم بن رہی ہے خبر مقدم بن جائے گی انتوما اگر مقتدہ ہے تو سر پھر غالبون جو ہے نا وہ نہیں فیٹ ہوگا نا پھر نہیں سر یہ اس طرح ہو جائے گا نا کہ یہ جو جی جو ہے نا من موصولہ اپنے سلے کے ساتھ مل کے انتوما پر اور پھر الغالبون جو ہے وہ خبر بن جائے گا آچھا چلے اس کو چھوڑا سا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کیونکہ مجھے رکھتا سارا کچھ مکس ہو گیا ہے اس کا فائنل ہم بتا دیں کیا کریں اس کو اس کو جو ہے نا ایسے کریں کہ میں اب جاتا فائنل جو کریں سلطان فلا یسنو اللہ علیکم پر رک جائیں پھر کریں از ہوا بھی آیا آیا ٹھیک ہو گیا اب یہ پورا جملہ الگ بن گیا اب باقی آگے وہاں سی جال ہے انتوما ومانت تواکما آپ ٹھیک ہوگئے سسٹر اس میں بیلکل بیلکل ٹھیک ہو گیا سر اس کا مطلب ہے یاکنہ جان مجھور متعلق فیل از ہوا جو ہے اس سے متعلق ہے محضور فیل از ہوا میں یہاں پہ علف کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اور پھر آگے جو انتوما ہے وہ انتوما اور آگے جو ہے وہ غالبون اس کی خبر آ جائے گی من جو ہے وہ محصول من من ٹھیک ہے انتوما پہ محضور ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر جو آگے ٹھیک ہو گیا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے میں آپ سے شکرنا چاہتا ہوں کہ عربی الفاظ کے جو بہت سارے جو ہیں رموز ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی فیل اگر آپ ایسا ڈھونڈیں جس میں آئین اور دعاد اکٹھے ہوں کسی بھی فیل میں یعنی فا کلمہ اور آئین کلمہ جو ہیں آئین اور دعاد آ جائیں تو وہ فیل دلالت کرے گا قوت پر سختی پر مضبوطی پر پختگی پر مثلا آدادا یہ تو دیکھا آپ نے آدالا ایک اور لفظ ہے سخت مشکل معاملہ ہونا قدہ قدہ آپ نے پڑھا ہے وہ جو قدہ یعنی جس طرح کے وہ چبا لینا عدو علیہ بی نوازج ہوئے ہیں نا حدیث میں بھی تو یہ عدو یا اس کے میں ایک اور لفظ میں تھا عدالا تو اس میں بھی سختی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایسے الفاظ آئیں گے عربی میں ان میں سختی کا ایلیمنٹ مشکل کا ایلیمنٹ مضبوطی کا قوت کا آئے گا اگر آئین اور دعاد بلکہ اسم بھی ہو تب بھی قسم ہو یا فیل ہو تو دشوار ہونا مشکل ہونا سخت ہونا یہ معاملہ آئے گا ایک چیز دوبارہ بتانا کہ ایسے افعال یا اسماء جن میں آئین اور دعاد جو ہیں یا کٹھے مل کر آئیں تو ان کے جو معنی دلالت کریں کہ قوت پہ سختی پہ مضبوطی پہ سخت معاملہ ہونا یہ سرا عدودہ عدودہ دوسرا سلطانہ کے جو ہے ایک معنی تو انہوں نے دلیل بتایا غلبہ کا معنی بھی آسکتا ہے اور یہاں پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے غلبہ وہ ایسے دونوں بنائے جا سکتے ہیں وہ دلیل بھی ہے اور جو دلیل ہے وہ غلبہ بھی ہے خجہ یعنی کہ مرحان یہ بڑا کنشوز جائزی یہ سلطانہ جو ہے وہ ایز ایڈ میں اپلیکیشن میں دیا گیا ہے چار والا سین لام تو نون حالان یہ سلطہ ہے سین لام تا ہے مجھے نہیں بتا کیا دیا ہو لیکن ویسے کیا ہے سلطہ یہ کروما کے وزن پر ہے جو لطف رحمان کی دیکھی تو اس میں نظر یہ آیا حالان کہ ہماری اپلیکیشن میں لکھا ہوئے ہے سین لام تا نون ہو سکتے دونوں سے بنتا ہو سکتے ہے لیکن سلطان جو ہے سلطان فعلان سلطان سلطان کا بن رہا جو وہاں دیا ہو ہے شہداء صاحب چیک کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ دو مختلف روڈ لیٹر سے بن جاتے ہیں جی نور بھائی آپ کو سلطان بھائی سلطان جی جی تارک بھائی نے کہ تین مادہ روپ تین ہی ہیں سین لام تو بھائی 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 چیک کر لیں اس کو سیم ریپیٹ کر رہے اس کو ٹھیک ہے کسی پر غلبہ حسل کر نا سلوطا یس لتو یہ اسی طرح جی سی سٹر فائزہ جی سر آیت 34 میں پھر اخی حارون میں ہم نے ان کو کیا بنائیں گے بدل یا عطف بیان عطف بیان کی عطف بیان میں کون مراد ہوتا ہے سر بدل میں تو مقصود ہوتا ہے نا جو لفظ جو آگے جس کو بدل کرتے عطف بیان میں تو مجھے جو یاد آرہ کہ جو مشہور نام ہوتا ہے یا مشہور چیز ہوتی اس کو ہم عطف بیان شاید کہہ دیتے ہیں بھائی اب بھائی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو وزاعت کی جا رہی ہے میرا بھائی کون سا بھائی حارون حارون بھائی کے لئے آتا ہے نا اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عطف بیان ہے اور بدل میں مقصود ہوتا ہے سر وہ مقصود ہے جس کو بدل دکھا عطف بیان ہو نا چاہیے بدل ال کل عطف بیان بھی ہو سکتا اچھا جی یہ ہو سکتا اگر کمپلیٹ وہ ہو بدل مکمل کامل جزا اچھا لگتا ہے ڈاکر اکشندہ کا آخری کوششن لگ رہا ہے آج کا سیل تفیٹ آف دیس کلاس تڑی جی سر یہ جو ابھی سلطان کی بات ہو رہی تھی تو سین لام اور توہ ہی زیادہ وہ لگتا ہے کیونکہ اسی سے پھر بابے تفیل میں یہ سلط آجاتا ہے غلبہ دینا اختیار دینا کہتے ہیں مسلط ہو گئے مسلط تو وہ مسلط کرنے والا اور جو مسلط ہو جاتے ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں جی بہتر ہے میں نے یہ بتایا آپ کو میں نے کہ اگر لکھا ہوا ہے ایپ میں تو چیک کریں یہ ٹھیک ہو گیا چلے کسی کا کوئی question نہیں ہے تو we can stop for the day جزا اللہ خیرہ آپ سب کے patience کا اور یہ جو خوش grammar ہے اس کا ساتھ دینے کا تو میرا خیال ہے جس طرح ماجد بھائی نے کہا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں جب یہ سور finish ہو تو ہم کسی کا کوئی question ہو گا تو پھر ہم پوچھ لیں گے جی بالکل سر ایسی ہے ہر لفظ کا تو بہت ساری جگہوں پر تو بڑا ایزی سا ہوتا لیکھ میرے تو خیال ہے اب time آگیا self study کا اور آپ سارے جو ہیں نا بلکہ next class جو QC6 آ رہے ہے اس کو پڑھانے کی تیاری کریں کب آ رہی next class میں یہ کہی تھی نئی جو QC6 آگی وہ تو پھر ان کو ضرورت ہوگی پھر آپ پڑھائیں گے نا ہم کو QC6 کی جب تک بک نہیں آتی بہت صحیح طریقے سے کیونکہ QC6 سب سے ہم کر رہے سسٹر فریہ بھی کرواری سر شہزاد بھی سب لیکن بک کی بات پھر الگ ہوگی کیونکہ بک سے بہت ایزی ہوتا ہے بہت ہیلپی مل جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سادزہ ہے آپ سب بہت اچھا ہمیں پڑھا رہے ہیں لیکن بک کی ضرورت بہت زیادہ ہے بک میں بتاؤ آپ آپ کو صرف پانچ صفحوں تک چلے گی اس کے بعد بک ختم ہے پھر کیا ہوگا پوری سورہ بکرہ کی بک نہیں ہے صرف صفحہ نمبر 27 تک ہے میں نے تو اپنی کلاس کو یہی سمجھایا اب بیچ میرا چل رہا ہے میں نے کا پچھلا بیچ آپ بیچ نمبر 8 ہے اس سے پہلے جو سات بیچ چل رہے وہ بغیر کتاب کے چل گئے اور پڑھے اچھے چل گئے تو آپ لوگ بھی سبر شکر سے پڑھتے رہے جب آئے گی دیکھیں اب آپ نے سکل سیکھ لیے بک کی ضرورت نہیں بک بک ساری سلائیڈ موجود ہیں کہ اس کی آپ پی ڈی ایف فائل سے پرنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں اور باقی بعد میں تو جو جو ٹاپک جیسے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے اب ہم ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اس کی ہم نے فوٹو کپی کر لی ہمیں پی ڈی ایف میں جو ملا تھا اور سیسٹ پر یہ نے سینڈ کیا تھا تو اس کی ہم نے فوٹو کپی کر رہی ہے ہم ہم کافی سے ہیلپ مل رہی ہے الحمدلللہ عزا اللہ خیر شکریہ سو مچ سیسر حفظہ آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں ایک تو نوٹ آپ بھیج دیتے ہیں لیکن جب آپ کچھ سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہم ہی فورمیٹ تا ہم یہ ہی کرتے تھے اور ٹاپک کر لیتے تھے کوئی جو نئے آتا تھا تو ای گو ٹاپک سیم جو ہے نا ہم ایک آت ٹاپک صرف کور کریں اور باقی جو ہے وہ جس رم کیونکہ سب آپ self study basis پر اور پرانے آپ کے پاس نوٹس ہیں وہا سے دیکھ سکتے ہیں جی بالکل سیر سیر اگے چل پائیں گی بہت ایک سلائیڈ سلائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیزاد سر سپیٹ تو ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں چاہیے سر تین کریں گے تو ماجد بھائی آپ کو انعام دیں گے سر اس میں ہم اتنا depth میں نہیں جاتے ہیں یہاں ہم خاصی depth میں جا رہے ہیں there is a difference between six and seven سر وہ depth میں اتنی depth میں نہ جائے نہیں کہ پانی پر پانی سر جلدی کسی اسی ہے بات تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ اللہ اس کی آپ کو جزا دے اور بہت اللہ اللہ اس کا عجر دے تو مقصد تو یہ حسن کہ ہم جیسے نکمہ لوگوں کو ٹیک پہ رکھنا بات ایف ہوئی صرف مقصد ہو کہ جی آپ چلتے جائیں آگے تو وہ بھی ٹھیک ہے لوگ پھر آج ایسا ایسا کر کہیں گے ہم بیلنس رکھیں گے انشاءاللہ فہم اگر ہم کریں گے تو ہمیں مقصد فہم ہے یہ گرامر ہمیں فہم ہے اگر ہلپ کر رہی ہے اب جب متعلقات ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں یہ صفحہ بھی بن رہا ہے اس کی بھی بن رہ ہے میں موضوف ہے ایسا ایسا بھوٹی تو آپ نے کیا نا ہمیں اس بات میں پورے صاحب نہیں گے تھے کبھی ترقیق کیا ہوتی ہے ابھی بھی میں کسی کسی کلیق تو بتاتا ہوں کہ ترقیق کیا ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ہماری براڈ تھنکنگ ذرا تھوڑی ساری براڈ ہوئے فائدہ ہوا ہے بٹ ایونچولی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ایڈریس کر رہے ہیں ان کو تو ہمارے لئے اس میں سے کیا سبق نکل رہا ہے آج کے دن اور یہ جو اس کے بارے میں سوچیں یہ تھا نا یوسدیق کونی آپ لوگ نے اس کھو چھوڑی دیا اس کا معنی کچھ اور until next week آپ کا last question لے لیتے ہیں بتائیے آج 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 کوئیس بھی نہ چاہے بنائے دو چار کوئیسن گروپ میں ڈال دیا کریں اور کہیں کہ ہر کوئی یہاں تو اس کو گوگل فارم پر کر دیں یہاں ویسے اس میں ڈسکس کر لیں کیونکہ ڈسکس پر ایسے کوئی کرتا نہیں ہے تو اس طرح ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں تدبور پر کوئیسن دسکس کریں ایک آیت میں آپ چند آیتیں لیں آپ اس میں ڈسکس کریں تدبور آپ چلیں یہ پوائنٹ لے لیں کہ حرون علیہ السلام کی کیا ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام کو اس پورے سفر میں پورا سٹوری میں اور موسیٰ علیہ السلام کو کیوں خوف رہتا تھا جبکہ میں نے قتل کیا اور خوف تھا اس میں خوف کا کیا پیٹرن ہے ان چیزوں پر آپ سوچیں کہ آج ہمیں بھی خوف مانا چاہیے سر ایک ریکویسٹ تھی کہ پلیز گرامر کو کنٹینیو رکھیں کیونکہ فہم وغیرہ تو ہم بہت جگہ سے لے لیتے ہیں بہت سی کتابیں موجود ہیں تفاصیر موجود ہیں لیکن جس طرح آپ گرامٹیکل انیلیسس کراتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے تو پلیز گرامر کو نہیں چھوڑیں شداد صاحب آپ پھلی بات آگئی ہے جی سر گرامر کو کنٹینیو کرنا چاہیے آج ہم اس کو بیلنس رکھیں گے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جزاکاللو خیر آپ لوگوں کا انٹرسٹ آپ لوگوں کا ٹائم دولی دس اس مائے مائی لائف ٹائم اچیویمت اس مجھے پیپل آئی کیو سٹیڈنگ قرآن ٹوگیدر یہی ڈریم ہے اور یہی کوشش ہے کہ اس سے ہم کوئی نہ کچھ لیسن ایسے لرن کریں جو ہمیں بے خوف کر دیں اس دنیا کے معاملات سے انشاءاللہ سر انشاءاللہ عرش کے سائے میں بھی وہی اکھٹے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کیلئے جڑتے تھے تو ہم وہاں بھی اکھٹے ہوں گے انشاءاللہ 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 اور فیزیکلی بھی جو کر سکتے ہیں اور فینینشلی بھی جو کر سکتے ہیں اور جو آواز ان کے لئے بلند کر سکتے ہیں تو پلیس بائی آل مینز ڈو دیٹ تو جزاک اللہ خیرہ سبحانہ کللہ و بحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انت نستقفرک و نتوبو الائیک جزاک اللہ خیرہ سلام